ہم نے اپنی سائٹ کا بہت خوبصورت ہیڈر اور فٹر بنا لیا لیکن ابھی جو ہیڈر اور فٹر کے درمیان میں سارا کانٹنٹ ایریا ہے وہ بلکل بھی ہمارے ڈیزائن کے مطابق نہیں ہے وہ ڈی فالٹ ہیلو تھیم کا لی آؤٹ ہے اور اس لیسن میں ہم اسے اپنی مزی سے ڈیزائن اور بلڈ کریں گے لیکن اس سے پہلے میں ایک دو چھوٹے سے ایشیوز سے انہیں ایڈجسٹ کرلوں ایک تو میں نے یہ ہیڈر بناتے وقت ایک کلر کی ہاں پہ غلطی کر دی تھی یہ جو ریڈ کلر ہے یہ ایکٹیو پیج کا ہونا چاہیے اس وقت میگزین کا پیج ایکٹیو ہے اور شاپ کا جو ہے وہ پرپل ہونا چاہیے تو یہ میرے سے چھوٹی سی مسٹیک ہو گئی تھی اسے میں جلدی سے جا کے فکس کر لیتا ہوں اپنے تھیم بلڈر میں اور اس کے علاوہ دوسری مسٹیک ہوئی تھی ریزائن سسٹم میں وہ بھی ہم ابھی فکس کر لیتے ہیں اور میں چاہتا تو یہ لیسن کے بغیر بھی فکس کر کے اس لیسن کے سبجیکٹ سے یہ لیسن سٹارٹ کرتا لیکن اس میں چانس تھا کہ کچھ ویورز کو کنفیوزن ہوتی کہ ہم نے پچھلے لیسن میں ایک اور طرح سے چیزیں سیٹ اپ کی تھی اور ابھی یہ کچھ چینج کیوں آ رہی ہے تو یہاں پہ ہم اس کی سٹائلنگ آپشنز میں آ کے جو ایکٹیو کلر ہے اس کا ٹیکسٹ کلر ہم رکھ دیتے ہیں اپنا ایکسنٹ کلر اور ہور پہ ٹھیک ہے ایکسنٹ آلٹ ہوگا اور نارمل کلر اس کا ہم رکھ دیتے ہیں اپنا سیکنڈری آلٹ یا سیکنڈری ان میں سے کوئی بھی اپنا سیکنڈری آلٹ ٹھیک ہے اور اسے اپ ڈیٹ کر لیتے ہیں یہ ایک بہت ہی مائنر سا ایشو تھا یہ فکس ہو جانا چاہیے اور ابھی ایکٹیو لنک جو ہے وہ ریڈ میں آ رہا ہے اور ان ایکٹیو لنک پرپل میں آ رہا ہے جو کہ بلکل ٹھیک ہے اب ہم ڈیزائن سسٹم میں جو ہم سے ایک چھوٹی سی مسٹیک ہوئی تھی اسے فکس کر لیتے ہیں اس کے لیے میں پیجز میں ڈیزائن سسٹم کو ایلیمنٹر میں ایڈٹ کروں گا اوپس یہ ٹاب اس وینڈو سے بھائی چلا گیا تھا لیٹس برنگ اٹ بیک ان اور ہیڈر کو ہم کلوز کر دیتے ہیں ڈیزائن سسٹم کے مسٹیک میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں ہم یہاں پہ اگر سلائش ڈیزائن سسٹم میں آئے اور یہ مسٹیک نہیں ہے یہ ایکچولی جو ہم سٹائل کٹس یوز کر رہے ہیں وہ کبھی کبھی یہ بگ کرتی ہے کہ وہ یہ ایلیمنٹر میں جو ڈیفولٹ ہیڈنگ سائزز ہیں انہیں ہمارے حساب سے کبھی شو کرتی ہے کبھی نہیں شو کرتی آئیڈیلی تو یہ ہونا چاہیے کہ جو کانٹنٹ والی ٹائپ آگریفی ہے جو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یوزر آپ کی سائٹ کے جب کانٹنٹ ایڈیٹ کریں گے نئی پوسٹ انہیں ایڈ کی یا نیا پروڈکٹ ایڈ کیا یا کوئی بھی نئی کسٹم کانٹنٹ ٹائپ ایڈ کیا ایڈیٹ کی تو اس کی ٹائپ آگریفی ہم نے مختلف طریقے سے سٹائل کرنی ہے ہو سکتا ہے اور یہ جو ہم ٹائپ آگریفی ایلیمنٹر سے سائٹ کے مختلف لیاوٹس بیلٹ کرنے کے لیے استعمال کریں گے جو ڈیزائن کے طور پر زیادہ یوز ہوگی بجائے اس کے کہ وہ کانٹنٹ کے بیچ میں ہیڈنگز کے لیے استعمال ہو رہی ہو یہ ڈیزائن بھی کانٹنٹ کا حصہ ہے لیکن یہ آپ ایز ای سائٹ بیلڈر جو سیٹ کریں گے اس کی اکثر بندہ چاہتا ہے کہ سٹائلنگ کا اس کے پاس ڈیزائنر کے پاس اپنا کنٹرول ہو تو مجھے اس سائٹ کا جو میں نے ڈیزائن چوز کیا اس میں سکس فونٹس چاہیے سکس ہیڈنگ سائز چاہیے اگر تو لیٹسے مجھے اپنی ڈیزائن میں صرف چار یا پانچ سائز چاہیے ہوتے تو یہ جو ڈیفولٹ سائز ہے یہ جو ان کانٹنٹ والی ہیڈنگز کی سٹائلنگ لے رہے اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑھنا تھا میں نے سٹائل کٹس میں جو ایکس ایکس ایل ایکس ایل لاج میڈیم اور سمال کی سٹائلنگ سیٹ کی تھی میں اسی کو استعمال کرتا لیکن یہاں ایک یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ جب یہ ڈیفولٹ سٹائل رکھا جائے تو یہ اس ہیڈنگ کے لیول کے حساب سے سائز لے رہا ہے میں ہیڈنگ 2 سیلیکٹ کروں تو سائز ڈیفرنٹ آجے گا ہیڈنگ 3 پہ ڈیفرنٹ ہیڈنگ 4 پہ ڈیفرنٹ 5 پہ ڈیفرنٹ اور 6 پہ ڈیفرنٹ لیکن میں چاہتا ہوں کہ جب میں سائٹ کا ڈیزائن بیلڈ کر رہا ہوں اس میں میں نے ہیڈنگ کا جو بھی لیول رکھا ہو اس کی جو سائز کی سٹائلنگ ہے وہ میں صرف اس سائز ڈروپ ڈاؤن سے سیلیکٹ کر سکو رہا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانچ میرے پاس وہ آپشنز ہیں جو سٹائل کیٹ میں ہم کسٹمائز کر سکتے تھے ڈیفولٹ کی آپشن ہم سٹائل کیٹ میں صرف ایلیمنٹر میں یوز کے لیے علیدہ سے کسٹمائز نہیں کر سکتے تھے وہ اگر کسٹمائز ہوگی تو ان گلوبل سکس ہیڈنگ کے سٹائل کے حساب سے کسٹمائز ہوگی جو صرف ایلیمنٹر میں نہیں اپلائے ہوتا بلکہ کانٹنٹ ایڈیٹنگ میں بھی اپلائے ہوتا ہے تو میں ایلیمنٹر میں ڈیفولٹ ہیڈنگ سائز کو بھلے وہ ایچ ون کے لیے ہو یا ایچ سکس کے لیے یا ان کے بیچ میں کسی کے لیے بھی اسے علیدہ سے سٹائل کرنا جاتا ہوں اس کے لیے مجھے چھوٹا سا ایک کسٹم سی ایس ایس کا سنپٹ یوز کرنا پڑے گا اور وہ میں اپنے سائٹ کے ڈیزائن سسٹم میں آکے ایڈ کروں گا تو میں سائٹ سیٹنگز میں آ جاتا ہوں آپ کو اس کی ایکسپلینیشن ابھی میں نہیں دوں گا کیونکہ اس کورس میں ہم سی ایس ایس کو بلکل کورس کے اینڈ میں جا کے تھوڑا سا دیکھیں گے یہ سنپٹ ہے ڈاٹ ایلیمنٹر ڈیش ہیڈنگ ڈیش ٹائٹل یہ بسکلی ہم اسے بتا رہے ہیں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہر ایسا ایلیمنٹ جسے ایلیمنٹر ہیڈنگ ٹائٹل کی کلاس دی گئی ہو یہ ڈاٹ جو ہے وہ کلاس کی نشاندہی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ ایلیمنٹر سائز ڈیفالٹ کی کلاس بھی موجود ہو جو یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ ہیڈنگ ریگل ہے یہ ڈیفالٹ سائز میں تھی جہاں پہ کوئی بھی ایلیمنٹ جس پہ یہ دونوں کلاسز موجود ہوں اس کا فونٹ سائز جو ہے وہ ایک ویریبل جو ای ڈیش گلوبل ڈیش ٹائپوگریفی ڈیش پرائیمری ڈیش فونٹ ڈیش سائز ہے اس کی ویلیو کے برابر رکھ دیا جائے اور یہ ای گلوبل ٹائپوگری ہی پرائیمری فونٹ سائز کون سا ویریبل ہے یہ ہم نے گلوبل فونٹس میں جو پرائیمری فونٹ سائز سیلیک کیا تھا جو پرائیمری فونٹ سیلیک کیا تھا اس کا جو سائز سپیسیفائی ہوا ہے یہ وہ ویریبل ہے اس کی جو بھی ویلیو ہوگی وہ ریگلر سائز والی تمام ہیڈنگز کو اپلای ہو جائے لیکن صرف ان کو جو ایلیمنٹر میں ٹائٹل کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں ایلیمنٹر کے ہیڈنگ ویجٹ کے طور پہ جب کانٹنٹ میں ایک ہیڈنگ ایڈ ہوتی ہے وہ ایلیمنٹر کے ہیڈنگ ویجٹ کے طور پہ نہیں ایڈ ہوتی وہ تو یوزر صرف ورڈپریس کے ایڈیٹر کو یا گوٹن برگ کو استعمال کرتے ہوئے ہیڈنگ ایڈ کر دیتا ہے تو اس پہ یہ ایلیمنٹر ہیڈنگ ٹائٹل کی کلاس نہیں ہوگی اس کا مطلب ہے اس پہ یہ سٹائل اپلائے نہیں ہوگا جو ہم چاہتے ہیں کہ صرف اور صرف ایلیمنٹر کو استعمال کرتے ہوئے جو ہم نے ایک ڈی فالٹ سائز والی ہیڈنگ ڈالی ہے اس میں اپلائے ہو اس کے لئے ہم سائٹ سیٹنگز میں گلوبل کلرز اور فونٹس کی جگہ ہم یہاں نیچے کسٹم سی ایس 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 میں آئیں گے یہاں ایڈ یور اون کسٹم سی ایس 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 میں یہ صرف اور صرف ہم نے پیسٹ کر دینا ہے اور اس کا ریزلٹ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہیڈنگ ریگلر کا سائز چینج ہو چکا ہے اس کی میں آپ کو تھوڑی سی بہتر ڈیمنٹریشن دینے کے لئے ایک دفعہ اس سائٹ سیٹنگز کے سسٹم کو کلوز کر کے واپس پیج کے ایڈیٹر انٹر فیس میں جا کے اس ہیڈنگ کو ریپلیکیٹ کر کے دکھاتا ہوں اس کی میں چند کپیز کروں گا اسے ہم چند دفعہ دوپلیکیٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پہلی کو ایچ ون دوسری کو ایچ ٹو تیسری کو ایچ ٹری چوتھی کو ایچ فور پانچویں کو ایچ فائیو اور چھٹی کو ایچ سکس رکھ لیتے ہیں اور یہ جو ٹیکس بوکس ہے اس میں کانٹنٹ والی ہیڈنگز ہیں جو کانٹنٹ کے بیچ میں ہم نے سپیسیف آئی کیون تھی یہ والی جو ہیڈنگز ہیں یہ چھے کی چھے یہ ڈیفولٹ سائز کے ساتھ ایچ ون سے ایچ سکس تک ایلیمنٹر کے بیچ میں ہیڈنگ ویجٹ کو استعمال کر کے ڈالی گئی ہیں اب یہاں میں اسے اپڈیٹ کر کے واپس ڈیزائن سسٹم میں جاتا ہوں اور وہ سی ایس ای سنپٹ آپ کو ریموو کر کے ایک نظر دکھاتا ہوں کہ وہ ریموو کرنے پہ کیا ہو رہا ہے اس کسٹم سنپٹ کو میں ریموو کرتا ہوں تو اب آپ یہ دیکھیں یہ ہیڈنگ ریگلر جو ہیں 1,2,3,4,5,6 یہ ان سائز کے مطابق آ رہی ہے لیکن جیسے ہی میں اسنپٹ ڈالتا ہوں تو آپ فرق نہیں پڑتا ہم نے ہیڈنگ 1,2,3,4,5 یا 6 استعمال کی ہے اگر ہم نے اس میں نارمل سائز رکھا ہے تو وہ یہی یہ جو ڈیفولٹ سائز ہے جو ہم اسے دینا چاہ رہے ہیں وہ ہی لے گا اس سے میرے پاس ہیڈنگ 1 سے 6 تک یوز کہنے کا فریڈم بھی ہے اور سٹائلز میں بھی میں ایکسٹر ایکسٹر لارج ایکسٹر لارج یہ ریگلر جو میں نارمل یا ڈیفولٹ کے طور پر یوز کر رہا ہوں دن لارج میڈیم اور سمال یا 6 سائزز یوز کر سکتا ہوں جو مجھے اپنے دیزائن کے لیے چاہیے اگر آپ کے دیزائن میں آپ کو چار پانچ یا ایون ایڈ ٹائمز تین سائزز چاہیے ہوتے ہیں ایڈنگز کے تو آپ کو اس چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ میں ان کے لیے دکھا رہا ہوں جو بلکل اگزیکلی میرے اس لیسن کے سارے سٹپ فالو کر کے یہی سائٹ ریپلگیٹ کر رہے ہیں اپنی پریکٹس کے لیے تاکہ انہیں کوئی مسئلہ نہ ہو انہیں کوئی کنفیوزن نہ ہو تو میں یہ واپس یہاں ڈال کے اپڈیٹ کر لیتا ہوں اب اپنے ڈیزائن سسٹم میں جا کے ہم یہ فالتو کی جو ہیڈنگز ہے وہ ریموف کر لیتے ہیں پچھلے لیسن میں یہ ایشو نہیں آرہا تھا کیونکہ اس وقت جو سٹائل کٹ ہے اس کا ایک نیا اپڈیٹ نہیں آیا تھا اس نئے اپڈیٹ نے اس چیز کو چینج کر دیا انہوں نے اپنے طور پر صحیح کیا کہ جو ریگلر سائز ہے وہ سٹائل کٹ کی طور پر سٹائل کٹ کی سیٹنگ سے ایفیکٹ نہ ہو سٹائل کٹ ان پانچوں کو ہی ایفیکٹ کرے لیکن میرے حساب سے جو میری اپنی سائٹ کے لیے ریکوائرمنٹس ہے اس کے لیے اس لیے مجھے یہ ایک کسٹمائزیشن کرنی پڑی ہے اور ابھی آپ کو یہ بھی ایک اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سی ایس ایس کا استعمال دراصل کتنا آسان ہے اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے آپ کو صرف میں نے سی ایس ایس کی چیپٹر میں پہلے اس سے ایش ٹی ایمل کے بیسک سکھانے تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ کلاسز وغیرہ کہاں سے آپ نے ڈھونڈنی ہے اور اس کے بعد سائٹ کو انسپیکٹ کرنے کا طریقہ بتانا ہے جو شاید آپ میں سے کچھ کو آرڈی آتا بھی ہو لیکن جو نئی یوزرز ہیں انہیں وہ بتانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ سائٹ کی کافی کسٹمائزیشنز جو ایلیمنٹر سے نہ کر سکے وہ کسٹم سی ایس ایس لک کے بھی آسانی سے کر سکیں گے اور اس چپٹر میں ہم سائٹ کو فائنل ڈیزائن کے لیول پہ نہیں لے کے جائیں گے کیونکہ فائنل ڈیزائن کے لیے کر کے کریں گے جب میں آپ کو سی ایس ایس سکھاؤں گا ایش ڈی ایمل سی ایس ایس ای اور کچھ بیسک جاوا سکرپ تو یہ ہمارے ڈیزائن سسٹم میں جو ایک ایلیمنٹیشن آرہی تھی وہ میں نے فکس کر دی ہے اب ہم اسے فرنٹ انڈ پہ ریفرش کریں تو یہ مسئلہ نہیں ہوگا اور اب ہم اپنی سائٹ کو بلٹ کرنا ریزیوم کرتے ہیں اس کے لیے ہم اب سب سے پہلے اپنے ہوم پیج کو سیٹ اپ کریں گے اور اس کے لیے ہم نے یہاں ہوم پیج پہ نہیں آنا کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ہم ہوم پیج تو یہاں استعمال ہی نہیں کر رہے ہم ہوم پیج کا جو لی آؤٹ ہے وہ اپنے تھیم کے جو ڈی فالٹ پوسٹس کے آرکائیو کا لی آؤٹ ہے اس کے طور پہ بلٹ کر رہے ہیں یعنی آپ کے تھیم میں جو جتنی بھی پوسٹس ہیں انہیں بائی ڈی فالٹ ایک آرکائیو ملتا ہے جو ہم نے پہلے ورڈپریس کی سیٹنگز میں دیکھا تھا میں ایک دفعہ آپ کو وہ ری ویزٹ بھی کرا دیتا ہوں کیونکہ وہ کافی لیسنز پہلے تھا یہاں جنرل میں اگر آپ ریڈنگ پہ آئیں تو یہاں ہم یا تو یہ سیٹ کر سکتے ہیں کہ یوزر جب سائٹ کی ڈومین ویزٹ کرے تو ہوم پیج پہ اسے لیٹس پوسٹ دکھائی جائیں اس کیس میں یہ ایک الیدہ پیج نہیں ہے یہ ورڈپریس ڈی فالٹ پوسٹ کا ایک آرکائیو جنرلیٹ کرتا ہے جو پوسٹ کی سمپلی لسٹ ہے ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسری پوسٹ آ رہی ہیں جتنی بھی آپ نے سائٹ پہ پبلش کی ہوئی ہیں اور اگر آپ انڈ پہ چلے جائیں تو وہ آگے پیجنیشن آ جاتی ہے جو اولڈر پہ آپ جا سکتے ہیں اور کچھ تیمز میں یہاں پہ وان ٹو ٹری فور فائب سکس کر کے پیجز میں نیوگیٹ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کچھ میں یہ اولڈر اور نیور کے لنکس ہوتے ہیں تو ہم نے یا تو اس ایلیمنٹر کے سوری اس تیم کے ڈی فالٹ پوسٹ آرکائیو کو موڈیفائی کرنا ہے دوسری اپشن ہمارے پاس یہ ہے کہ یہاں ہم ایک سٹاٹک ہوم پیج سیلیکٹ کریں اور اسے الہدہ طریقے سے موڈیفائی کریں پوسٹ کے دی فالٹ پیج کے طور پہ ہم ایک نیا پیج بنائیں اسے ہم الہدہ طریقے سے موڈیفائی کریں ان فیکٹ ہم وہ میتھڈ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کو دونوں چیزوں کا ڈیمو مل جائے گا ایک تو یہ جو لیٹس پوسٹ ہے اسے ہوم پیج پہ دکھانے کی جگہ ہم ایک سپسیفک پوسٹ پہ دکھائیں گے تو وہ جیسے ہم نے ہوم پیج کے لیے اسے بیلٹ کرنا تھا اسی طرح ہم اس پوسٹ کے پیج کے لیے اسے بیلٹ کریں گے طریقہ ایکزیکٹ وہی ہوگا سب سے پہلے میں ایک آپ کو پیڈی فالٹ یور لیٹس پوسٹ کا ہی آرکائیو بیلڈ کر کے دکھاتا ہوں پھر ہم آکے اسے ری وزٹ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو اس کی ریزنز بھی پتا چل جائیں اس کے ڈیفرنس کی ایک ڈیمنسٹریشن بھی مل جائے تو اس کے لیے ہم آئیں گے ایلیمنٹر میں تیم بیلڈر میں ٹیمپلٹس میں تیم بیلڈر میں آکے ہم یہ ٹرائی اٹناو پہ کلک کریں گے یہاں ہم آرکائیو سیلیکٹ کریں گے اور ایڈ نیو پہ کلک کریں گے ابھی آپ چاہیں تو یہاں آپ کو بائی ڈیفولٹ چکے آپ نے آرکائیو سیلیکٹ کی ہے تو بہت سے پہلے سے بنے ہوئے آرکائیو کے ٹیمپلیٹس بھی دکھائے جائیں گے آپ ان میں سے اگر کوئی پیج پہ آئیڈ کریں جیسے اگر آپ یہ آرکائیوز کا ٹیمپلیٹ آئیڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی سائٹ کو ریفرش کرتے ہیں ان فیکٹ میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں میں یہاں انسٹ پہ کلک کرتا ہوں اور یہ آرکائیو کا ایک ٹیمپلیٹ انٹر ہو گیا ہے یہ انہی پوسٹس کو جو یہاں پہ دکھائی جا رہی تھی ایک نیا لی آؤٹ دے دیتا ہے اب میں اسے اگر پبلش کروں تو مجھے کنڈیشنز بتانی ہوں گے کہ کہاں کہاں استعمال ہوگا یہ ٹیمپلیٹ اگر میں چاہوں کہ تمام کے تمام آرکائیو پہ یہ استعمال ہو تو میں یہاں آل آرکائیو سیلک کر سکتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف سائٹ کا جو ڈی فالٹ پوسٹس کا آرکائیو ہے اس پہ اپلائے ہو تو یہ پوسٹس آرکائیو کی یہاں آپشن آ رہی ہے اسے میں سیلک کر لیتا ہوں اب میں سیو اینڈ کلوز کرتا ہوں یہ پوسٹس آرکائیو بسکلی یا تو آپ کا ہوم پیج ہوگا اگر آپ نے یہاں یور لیٹس پوسٹ سیلک کیا ہوا ہے یا پھر اگر آپ نے یہاں ہوم پیج پہ کوئی اور پیج سیلک کی ہے اور پوسٹ پیج کے طور پہ مثال کے طور پہ ایک بلاغ کے نام سے پیج سیلک کی ہے تو آٹومیٹکلی یہ جو میں ہاں دوبارہ آپ کو سیٹنگز دکھا جاتا ہوں ڈسپلی کنڈیشنز میں یہ پوسٹ آرکائیو پھر اس کیس میں جو پوسٹس پیج کیلیے آپ نے پیج سیلک کی ہے اس پہ اپلائے ہوگا آٹومیٹکلی یعنی جو بھی آپ کی سائٹ کی پوسٹس کی لسٹنگ کا پیج ہے بھلے وہ اس لیویل پہ سیٹ ہوا ہے یا بھلے وہ ایک الہیدہ سٹائٹک پیج کی لیویل پہ سیٹ ہوا ہے اس پہ اپلائے ہوگا اس کی دیمنسٹریشن بھی ابھی آپ کو دکھاتے ہیں سب سے پہلے میں اس پیج کو ریفرش کر لیتا ہوں ہم ایلیمنٹر میں سیف کر چکے ہیں یا نہیں لیٹس سی یہ سیف ہو چکے ہیں تو یہ ریفرش کرنے پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پوسٹس اب ایک گریڈ کی صورت میں دکھائی جا رہی ہے لیکن ہم کسی اور آرکائیو پہ جائیں جیسے پلے کے آرکائیو پہ جائیں جو کہ ایک کیٹیگری کا آرکائیو ہے تو یہاں پہ وہ اپلائے نہیں ہوا جو ہم نے ابھی یہ اس ٹیمپلٹ لیول پہ اپلائے کیا یہ نیا لیاؤٹ یہاں پہ وہی پرانا لیاؤٹ شو ہو رہا ہے واپس ہم ہوم لیاؤٹ پہ آتے ہیں ہوم ٹیمپلٹ پہ آتے ہیں ہوم پیج پہ آتے ہیں سوری نوٹ ٹیمپلٹ ٹیمپلٹ اپلائے ہو رہا ہے اور یہ پیج ہوم ہے یہ ہم ٹیمپلٹ کو نہیں دیکھ رہے یہ ہوم پیج کو دیکھ رہے ہیں جو اس ٹیمپلٹ کے مطابق لیاؤٹ جنریٹ کر کے یہاں جونسی بھی پوسٹ دکھائی جانی انہیں دکھا رہا ہے اب اس یہ جو بائی ڈی فالٹ ہم نے ٹیمپلٹ یہاں امپورٹ کیا تھا اس میں ہم اس آرکائیو کے ویجٹ پہ کلک کریں تو یہاں ہم اس کی سیٹنگز چینج کر سکتے ہیں جیسے سکنز ہیں کچھ اویلیبل کلاسک ہے کارڈز ہے اور فل کانٹنٹ ہے سو کارڈز میں دیکھیں اس کی پوری لک ہی بدل گئی ہے اب میں اسے ریفرش کرتا ہوں تو آپ کو کارڈز کا لیاوٹ دکھائی دے گا یہاں دیکھیں اس کا ایک نائس شیڈو آرہا ہے اور اس میں یہاں آتھر کی ایک پروفائل پکچر سٹائلائزڈ فارم میں ہے اوپر ایک کٹیگری ای ٹھنک دکھائی جا رہی ہے اور نیچے ڈیٹ اور نمبر آف کومنٹس بھی ہیں ریڈ موڈ بٹن ہے ان تمام آپشنز کو بھی آپ موڈیفائی کر سکتے ہیں لیکن ہم اس چیز کو فرم سکرچ بیلڈ کر کے ان آپشنز کو دیکھتے ہیں کیونکہ یہ تو ہم نے ایک ٹیمپلیٹ ایمپورٹ کر لیا تھا انسرٹ کر لیا تھا تو اسے میں کلوز کرتا ہوں ابھی ہمارے پاس یہ اوپن کانویس ہے جس پہ ہم سب کچھ بنا سکتے ہیں اچھا ہے ایک اور مزے کی چیز آپ کو دکھاتا ہوں اگر میں یہاں پہ زیادنگ ڈراؤپ کرتا ہوں اور کچھ کانٹنٹ نہیں ڈراؤپ کرتا یا ہیڈنگ بھی نہیں ڈراؤپ کرتا لیٹسے میں یہاں پہ کچھ بھی ڈراؤپ نہیں کرتا اسے کلوز کر دیتا ہوں اپٹیٹ کرتا ہوں اور اس پیج کو ریفرش کرتا ہوں حالانکہ آپ پوسٹ دکھائی جانی چاہیے لیکن اس پیج کو جون سا ٹیمپلیٹ ڈرائیو کر رہے اس ٹیمپلیٹ میں ہی پوسٹ دکھانے والا ویجٹ نہیں ہے اس لیے ہوم پیج پہ ہماری سائٹ کے پوسٹ ہونے کے باوجود اور یہاں ہوم پیج ڈسپلیز یور لیٹسٹ پوسٹ ہونے کے باوجود ہوم پیج پہ کوئی پوسٹ دکھائی نہیں جاری کیونکہ اس ٹیمپلیٹ میں ہی ہم نے پوسٹ کا ویجٹ نہیں ڈالا ایلیمنٹر آپ کے لیے چند چیزیں آسان کرتا ہے کہ اگر آپ ایک آرکائیو بلڈ کر رہے ہیں تو وہ یہاں پہ ٹاپ پہ آپ کو آرکائیو کے لیے جو ریلیونٹ ڈائنیمک ویجٹس ہیں جن میں آپ خود سے ویلیو سیٹ نہیں کرتے جو اس جس پیج پہ وہ آرکائیو اپلائے ہوگا اس کی چند ویلیوز لے لیتا ہے یہ ابھی آپ کو میں ڈیمنسٹریشن بھی دیتا ہوں یہ وہ ویجٹس آپ کے پاس یہاں سامنے رکھتے تھے جیسے آرکائیو ٹائٹل ہے اور اس کے بعد آرکائیو پوسٹس ہے اور آرکائیو باکس کی ہمیں اس آرکائیو پہ ضرورت نہیں وہ ہمیں سنگل آرکائیو پہ سنگل ویو پہ ہمیں ضرورت پڑے گی آرکائیو پہ ضرورت پڑ سکتی ہے جب ہم آرکائیو بلڈ کر رہے ہیں وہ آرکائیو جس میں ایک آرکائیو کی تمام پوسٹس دکھائی جائیں گی یہ چونکہ آرکائیو نہیں ہے اس لئے اس میں کسی آرکائیو کے باکس کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ دیکھیں میں اس آرکائیو پہ کلک کرتا ہوں تو اس کا فارمیٹ سارا کا سارا ہیڈنگ ویجٹ والا ہے اس میں ایش ڈی ایمل ٹائگ ہم چوز کر سکتے ہیں سائز چوز کر سکتے ہیں الائنمنٹ چوز کر سکتے ہیں لیکن یہاں کانٹنٹ اپنی مزی سے ایڈٹ نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں ٹائٹل کی ویلیو جو ہے وہ جو آرکائیو ٹائٹل کی جو بھی ویلیو بنتی ہے وہ آ رہی ہے اسے ہم اپڈیٹ کرتے ہیں اور اب ریفرش کرتے ہیں اپلائی کسی وجہ سے نہیں ہوا ایک دفعہ میں اس کی ڈسپلی کنڈیشن پر دیکھلوں پوس آرکائیو ٹھیک ہے سیو ویلیو آرکائیو ٹھیک ہے یہاں بھی سیٹنگز ٹھیک ہے ای ٹھیک مجھے شفٹ ریلوڈ کرنا پڑے گا تاکہ کیشے کا کوئی ایش ڈیو نہ ہو ہاں شفٹ ریلوڈ کرنے پر آ گیا ہے یہ ایک ایسا آرکائیو ہے جس میں آرکائیو کا کوئی ٹائٹل اس سچ نہیں ہے یہ ہوم پیج ہے اس میں جس آپ کی تمام پوسٹس کا آرکائیو ہے تو اس وجہ سے آرکائیو ٹائٹل کا ویجٹ یہاں ہونے کے باوجود اس کی یہاں کوئی ویلیو نہیں دکھائی جا رہی لیکن اگر اسی ٹیمپلیٹ کو میں ساتھ میں ڈسپلی کنڈیشنز میں آ کے ایک کنڈیشن ایڈ کروں یا اسی کنڈیشن کو چینج کر کے آل آرکائیو کر کے سیف کروں اور اب میں کٹیگری کا آرکائیو آ کے دیکھوں play watch کسی بھی کٹیگری کا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آرکائیو کا ٹائٹل اوپر دکھایا جائے گا کٹیگری پلی آ رہی ہے اسے میں ایک دفعہ شفٹ ریفرش بھی کر لیتا ہوں اس پہ وہ نیا والا ٹیمپلیٹ سا اسے اپلائے ہو جائے اور ابھی یہاں کٹیگری پلی آ رہی ہے جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں یہاں کٹیگری کولن کی جو ویلیو ہے وہ نہ آئے اس سے پہلے خیر میں آپ کو ٹائگ کا بھی ایک آرکائیو دکھا دیتا ہوں کسی بھی پوسٹ کو اوپن کرتے ہیں کیونکہ یہ فارمیٹ جو ہے ہم کٹیگریز اور ٹائگز دونوں پہ اس وقت اپلائے کر رہے ہیں یہ ٹیمپلیٹ تو ہم اگر سنگل ویو میں آ کے کسی بھی ٹائگ کو نئے ٹائب میں اوپن کریں تو یہ دیکھیں یہ ٹائگ کا آرکائیو ہے تو ابھی کٹیگری آرکائیو پہ ہم واپس چلے جاتے ہیں یہاں کٹیگری کولن پلے آ رہا ہے اور یہاں ٹائگ کولن کنٹیمپری آ رہا ہے کیونکہ کنٹیمپریری ٹائگ کا آرکائیو ہے ٹیمپلیٹ میں یہاں صرف اور صرف آرکائیو ٹائٹل لکھا ہو ہے اور کچھ بھی نہیں لکھا اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ کٹیگری کولن اور ٹائگ کولن جو لکھا ہو ہے یہ یہاں سے ریموو ہو جائے تو یہاں اس آرکائیو ٹائٹل کے ساتھ ہی جو رنچ بن ہے اس پہ کلک کریں اور انکلوڈ کانٹیکسٹ کو آپ ہٹا دیں اب اپ ڈیٹ کر لیں اب آپ دیکھیں گے کہ کٹیگری اور ٹائگ دونوں آرکائیو سے یہ جو اس ویلیو کا کیا کانٹیکسٹ ہے یہ کس چیز کی ویلیو ہے ٹائگ کی ہے کٹیگری کی ہے سرچ ریزلٹس کی ہے وہ بھی آرکائیو ہوتا ہے سرچ ریزلٹس ایک لسٹ ہوتی ہے تو آپ نے جو بھی سرچ ٹرم استعمال کی ہے اس کا وہ ریزلٹس کا آرکائیو ہے یہ جو ہے یہ کٹیگری کی ٹرمز کا آرکائیو ہے یہ ٹائگ کی ٹرمز کا آرکائیو ہے ابھی وہ کانٹیکسٹ ہٹ گیا ہے اگر آپ اس سے پہلے اب بعد میں اپنی مزی کی کوئی ویلیو آئیڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی رنج پہ کلک کر کے ایڈوانس میں آئیں گے بیفور میں آپ جو لکھیں گے وہ اس سے پہلے آ جائے گا اور آفٹر میں جو لکھیں گے وہ اس کے بعد آ جائے گا آل پوسٹس آباؤٹ اگر میں لکھتا ہوں پہلے اور بعد میں لکھتا ہوں آن اس بلاغ آن اس میکزین آن آن فال بیک میں وہ ویلیو ہوگی کہ اگر آ اس آرکائیو کی اپنی ٹائٹل کی کوئی ویلیو نہیں آ رہی اس طرح مین جو بلاغ کا آرکائیو تھا اس پہ کوئی اس کی وہ کوئی پٹیکلر کٹیگری یا ٹائگ یا کسی بھی ٹیکسونومی کا آرکائیو نہیں تھا وہ ڈیفولٹ پوسٹ کا آرکائیو تھا تو اس میں آرکائیو کے ٹائٹل کی ویلیو نہیں آ رہی تب کیا دکھایا جائے تو یہاں تب ہم لکھ رہتے ہیں آل پوسٹ اپڈیٹ کرتے ہیں اب ہم سب سے پہلے اپنے ہوم پیج پہ چلتے ہیں جو میکزین لنک کو کلک کر کے بھی ہم ناویگیٹ کر سکتے ہیں یا اس لوگو پہ کلک کر کے بھی وہاں جا سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ آل پوسٹ لکھا آ رہا ہے جو کہ یہ فال بیک ویلیو ہے کہ جہاں نہ کیٹگری نہ ٹائگ نہ کوئی اور ٹیکسونومی اگزسٹ کرتی ہو جس کا ٹائٹل لکھا جائے وہاں پہ کیا ویلیو اپلائی کی جائے وہ آل پوسٹ سے اور ٹائگ کو اگر ہم ریفرش کریں آل پوسٹ آباوٹ کنٹیمپوری آن دس میکزین آن دس میکزین تو میں نے ویسے آپ کو دکھانے کے لئے لکھا یہ میں اصل میں دکھاؤں گا نہیں یہاں پہ آنڈ اسی طرح اگر ہم کسی کٹیگری کو ایک نئے ٹائپ میں اوپن کر لیتے ہیں یہ اس ایکسٹر ٹائپ کو میں کلوز کر لیتا ہوں یہاں آل پوسٹس آباوٹ پلے آن دس میکزین دکھا رہا ہے تو یہ تھا ایک ٹیمپلٹنگ کا انٹرڈکشن ابھی آپ کو ایڈیا ہو گیا ہوگا کہ ہم اس اتنے پاورفول ٹیمپلٹ بیلڈر سے سوری ٹیم بیلڈر سے کس طرح ہم ٹیمپلٹس بنا کے انہیں مختلف قسم کے پوسٹ کے ویوز پہ اپلائے کر سکتے ہیں سنگل آسف ڈیفولٹ پوسٹ ویو اور کسی بھی ٹیکسوانومی کی لسٹنگ کا ویو جاسے کائٹگریز ٹیگز تو میں یہاں آپ کو دکھانے کے لیے جو چینجز کر چکا تھا ان سب کو ریسیٹ کرتا ہوں کیونکہ مجھے اس آرکائیو کے لیے یہ چیزیں نہیں چاہیے میں کائٹگریز کا الہدہ آرکائیو بلڈ کروں گا ٹیگز کا الہدہ آرکائیو بلکہ ہو سکتا ہے میں کٹیگریز اور ٹائگز دونوں کے لئے ایک ہی آرکائیب استعمال کروں لیکن میں چاہتا ہوں کٹیگریز میں کٹیگری کولن آرکائیبز کی جگہ میں کچھ اور فارمیٹ میں یہ ٹائٹل شو کروں اور ٹائگز کے آرکائیب میں یہی ٹائٹل جو میں کسی اور فارمیٹ میں شو کروں اس کے لئے مجھے دونوں کے علیدہ علیدہ آرکائیبز بلڈ کرنے پڑھیں گے اور بلڈ کرنے کا طریقہ وہی ہے بس ایک میں ڈسپلی کنڈیشنز میں میں نے سب سے پہلے اس میں میں پوسٹ آرکائیب سیلک کر لیتا ہوں اور وہ جو دو ایکسٹر آرکائیبز میں بلڈ کروں گا ان میں ایک میں میں پوسٹ کنڈیشن میں کٹیگریز سیلک کر لوں گا اور آگے اس ڈراب ڈاؤن میں آل اور دوسرے میں میں ٹائگ سیلک کر لوں گا اور یہاں پہ آل تو وہ ان میں سے ایک جو ہے وہ تمام کٹیگریز پہ اپلائے ہو جائے گا اور ایک جو ہے تمام ٹائگز میں اپلائے ہو جائے گا اور ان کے ٹائٹلز کے فارمیٹس میں دونوں کے مختلف اپنی مرضی سے رکھ لوں گا طریقہ واقعی exactly وہی ہے تو چلیے جلدی سے یہ بھی کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم ابھی تک جتنی کانٹنٹ ٹائپ سے ان کے لیے الہدہ الہدہ آرکائیبز جلدی سے کر لیتے ہیں لیکن اس سے بھی پہلے اس آرکائیب کو ایک آرکائیب کو ہم بیلڈ تو کر لیں سو ہم اسے واپس پوس آرکائیب پہ سیلیکٹ کرنے کے بعد سیو ان کلوز کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ جو پوسٹس کی لسٹنگ ہے اسے ہم کس طرح سے منپلیٹ کر سکتے ہیں باقی ٹائپس کلوز کر لیتے ہیں یہ ایک ویجٹ ہے جو جیسے کہ میں نے آپ کو یہاں لسٹ میں دکھایا تھا یہ آرکائیب پوسٹس کا ویجٹ ہے یہ اس آرکائیب پہ جو بھی پوسٹس ورڈپس نے نورمل ہی دکھانی ہے جو پہلے تھیم دکھا رہا تھا وہ ایلیمنٹر کے تھرو اس لی آؤٹ کو استعمال کرتے ہوئے دکھا رہا ہے اس میں ہم سکن کو کلاسک سے کارڈ یا فل کانٹنٹ سیلیک کر سکتے ہیں فل کانٹنٹ میں ہر ایک پوسٹ میں اس کا پورا پورا کانٹنٹ دکھایا جائے گا جیسا کہ پوسٹ کو سنگل پوسٹ کے طور پہ ویو کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے یہ کچھ سائٹس پہ ہو سکتا ہے یوسفل ہو جہاں چھوٹی چھوٹی پوسٹ اور آپ آرکائیبز میں یعنی لسٹ میں ہی ان کا پورا پورا کانٹنٹ یوزرز کو دکھانا چاہتے ہیں لیکن عموماً زیادہ تا سائٹس پہ آپ یہ چاہیں گے کہ آرکائیبز پہ ایک پری ویو دکھایا جائے اور اس پری ویو میں اس کے ٹائٹل پہ یا ایمیج پہ یا ریڈ مور پہ کلک کرنے کے بعد یوزرز سنگل ویو میں جا کے اس کا پورا کانٹنٹ پڑ سکے اس مقصد کے لیے ہم یہاں یوزرزی کلاسک یا کارڈز استعمال کریں گے کولمز میں ہم یہ سیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جو بھی آپ تین کولمز دیکھ رہے ہیں یہ تین ہوں یا چار ہوں اور ان میں ایمیج کا سائز کیا ہو ایمیج کا سائز آپ نے سوچ سمجھ کے چوز کرنا ہے اگر آپ کی سائٹ کی میکسیمم ویٹس جو ہے وہ جیسا کہ ہم نے تھیم آپشنز میں آئے تھنک تھرٹین ٹوینٹی پکسل سیٹ کی تھی اور یہ بیچ میں بھی کچھ پیڈنگ ہے اور دائیں بائیں بھی کچھ پیڈنگ ہے تو تیرہ سو بیس میں سے اگر لیٹسے یہ ساری پیڈنگز ملا کے ایک سو بیس نکال دو پیچھے جو بارہ سو بچتا ہے تو اگر پیچھے بارہ سو بچ رہے تو ایک ایک کولم میں اگر چار کولم سے یہ ایمیج تین سو تو کس سے زیادہ کی وٹس کا ہونا ضروری نہیں ہے 300 ٹائمز 4 بن جاتا ہے 1200 ان باقی 120 جو ہے وہ ان سینٹر میں تھوڑی تھوڑی سائٹس پہ پیڈنگ کے لیے ہم نے نکال دیا تو آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ یہاں ایمیج جو ہے وہ اس حساب سے اس کی کلوزیسٹ جو یہاں ویلیو ہے وہ آپ سیلک کریں اسے تھوڑی سی زیادہ رکھ لینا ہے ٹائمز اچھا رہتا ہے دس بیس پکسل لیکن اس سے بہت زیادہ نہیں جیسے یہاں اگر ہم فور کولم سیلک کرتے ہیں تو یہ ایمیج تین سو کی وٹس سے زیادہ تو دکھایا ہی نہیں جائے گا ہمارے لیاؤٹ میں تو ہمیں یہاں سیون ایٹی سکس پکسل وٹس والا سائز سیلک کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اس سے ایک بڑے سائز کا ایمیج سائٹ پہ لوٹ ہوگا اور سائٹ کی سپیڈ جو ہے وہ ایفیکٹ ہوگی یہاں آپ اسے میڈیم ہی رکھیں اس مقصد کے لیے اگر میں یہ چار کی جگہ تین کا لیاؤٹ کرتا ہوں تو یہ چار چار سو پکسل کی وٹس کا ایمیج ہوگا اور اس میں جب ہم تین سو والی فائل استعمال کر رہے ہوں گے وہ زوم ہو کے چار سو کے لیول پہ آ رہی ہوگی تو اس کی کوالیٹی خراب ہوگی وہ اریجنل سائز اس کا 300 پکسل وائیڈ ہے ہائٹ جو بھی ہے اور ہم اسے ڈسپلے کر رہے ہیں 400 پکسل تو وہ اسے سٹریچ کیا جا رہا ہے جس سے ایمیج کی کوالیٹی متاثر ہوتی ہے اس کیس میں جو نیکسٹ 400 سے کلوزیسٹ سائز ہے جیسے وہ کومرس سنگل کا یہاں سائز جنریٹ ہوا ہو ہے 600 بائی زیرو زیرو مینز کے ہائٹ کچھ بھی ہو سکتی ہے وہ سیلیک کر سکتے ہیں یا پھر ایک اور طریقہ ہے کہ یہاں کسٹم کی اپشن ہے ہونی چاہیے یہاں پہ کسٹم کی اپشن اچھا فر سم ریزن کسٹم کی اپشن یا میں مس کر رہا ہوں یا یہاں اس ویجٹ میں اویلیبل نہیں ہے جو کہ ہمارے پاس جو پوست کا ویجٹ ہے اس میں اویلیبل ہوتی ہے پھر ہم فیل حال یہ جو کلوزیسٹ ہے 600 وہ سلیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے 200 پکسل کا فرق ہے یہ کوئی بہت جیگانٹک فرق نہیں ہے فرق تب پڑتا ہے جب 200 وائیڈ کی جگہ آپ 600 وائیڈ یا 800 وائیڈ دکھا رہے ہوں ایمیج لوڈ کر رہا ہوں اب ہم اسے ریفرش کرتے ہیں دیکھتے ہیں تین کولمز لیاؤٹ ہی ہونا چاہیے سوری میں نے اسے کولمز کو تھی چینج کیا نہیں ہم اسے فور کولم کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم ایمیج سائز اس واپس 300 رکھ لیتے ہیں اور اپ ڈیٹ کرتے ہیں اب آپ دیکھیں گے کہ یہ لیاؤٹ تقریبا کافیت تک چینج ہو جائے گا اس اس میں ابھی ان کی جگہ ہمارے پاس چار کولمز آنا شروع ہو جائیں گے شفٹ کر کے ریفرش کرنا پڑتا ہے دیپینڈنگ کے آپ کے ہوسٹ پہ کیا کنفیگریشن ہوئی ہوئی ہے اچھا یہ چار کولم آ رہے ہیں لیکن یہاں ایک ایک کارڈ جو ہے بہت سٹریچ ہو رہے ہیں اس میں اتنا زیادہ یہ ایکسرپٹ کا کانٹنٹ آ رہے ہیں تو اس کے لیے میں کرنا چاہوں گا ایکسرپٹ کی لیندھ ویسے تو 25 ہے لیکن چند پوسٹ میں آئے تھنگ یہ جو ایکسرپٹ ہے یہ سپیسیفائی اتنا لمبا ہوئے اچھا یہ جو ایکسرپ لیندھ 25 ہے یہ آٹومیٹکلی جنیریٹیڈ ایکسرپٹ کیلئے استعمال ہوتی ہے یعنی اگر آپ نے کوئی سپیسیفک ایکسرپٹ خود نہیں لکھا کسی پوسٹ کیلئے تو ورڈپریس اس کے کانٹنٹ سے جو آٹومیٹک ایکسرپ میں ایکسرپٹ خود سے سپیسیفائی کیا ہوا ہے تو وہ اسے اگنور کر کے اس ایکسرپٹ کو استعمال کرے گا جو آپ نے خود سپیسیفائی کیا ہے تو یہ تو میں نے رینڈم ڈیٹا جنیریٹ کر کے سارا کانٹنٹ بنایا ہے اس وجہ سے کسی پوسٹ کا ایکسرپٹ لمبا ہے کسی کا چھوٹا ہے آگر میں نے کسٹم طریقے سے ساری پوسٹ لکھی ہوتی تو اپنے خود کسٹمائز کر کے ہر چیز پروپر کانٹنٹ اس کا لکھا ہوتا جنیریٹر کو یوز نہ کیا ہوتا تو میرا کوئی ایک ایس او پی ہونا تھا کہ میری ٹیم جو ہے وہ تقریبا جنرلی پچیس ستیس ورڈز لمبا ایکسرپٹ ہی استعمال کرتی ہے جس طرح یہاں یہ دیکھیں یہاں ایکسرپ سپیسیفائی نہیں ہو تو یہ پہلے پچیس ورڈز اس پوسٹ کے یوز کری ہے اور یہاں اس سنٹنس پہ آکے یہ کٹ بھی رہا ہے تو ہم چاہیں تو ان سیٹنگ سے ایکسرپٹ کو مکمل طور پر آف بھی کر سکتے ایکسرپٹ دکھاتے ہی نہیں صرف کارڈ میں ایمیج ہوگا نیچے ایویٹار ہوگا اور اس کے بعد پوسٹ کا ٹائٹل ریڈ مور بھی دکھانے کیا اس لئے ضرورت نہیں کیونکہ پوسٹ کے ٹائٹل پہ یا ایمیج پہ کلک کر کے ہی یوزر پوسٹ پہ جا سکتا اس لئے ریڈ مور بٹن بھی میں چھپا دیتا اور یہاں جو بیج ہے یہ کٹیگری دکھا رہا ہے اور اس میں کٹیگری کی جگہ ہم چاہیں تو ٹائگ بھی دکھا سکتے ہیں یہ آپ پہ ڈپن کرتا ہے اور اگر کوئی کسٹم ٹیکسونمی استعمال ہوئی ہے وہ بھی دکھائی جا سکتی ہے پروڈک کی گری اور پروڈک سے بہتر نظر آرہ ہے اور یہاں چار اور چار آٹھ اور ایک نو پوست دکھائی جا رہی ہیں وہ اس وجہ سے کیونکہ ریڈنگ سیٹنگ میں ہم نے بلاغ پیج شوز ایٹ موس نائن پوست کی آپشن سپیسیفائ کی ہوئی ہے بائی ڈی فولٹ یہ ہر آرکائی پہ سپیسیفائ کرنے پڑتے ہیں تو اس کے لئے یہاں بارہ کی فگر یہ ٹوٹلی آپ پہ ہے لیکن بارہ 3 پہ بھی ڈیویزیبل ہے 4 پہ بھی ڈیویزیبل ہے تو اس کیس میں ہوگا کہ اگر آپ نے 3 کولم سیٹ کیا ہے تو وہ چار روز میں تین چھے نو اور بارہ کر کے پوسٹ دکھائی جائیں گی میں بھی آپ کو ریفرش کٹ کے دکھا دیتا ہوں اور اگر آپ چار کولم سیٹ کر چکے تو تین روز آئیں گی چار آٹھ اور بارہ اسی کو ہم اگر تین کولم سیٹ کرتے ہیں اور اپڈیٹ کرتے ہیں تو یہ چار روز میں آئے گا ہر رو میں تین تین پوسٹ ہوں گی جیسے کہ ابھی ریفرش پہ آپ دیکھیں گے شفٹ ریفرش کبھی کچھ زیادہ ٹائم لے لیتا ہے پھر دیکھیں تین چھ نو اور بارہ چار روز اور ہر رو میں تین تین پوسٹ اور اس کے بعد پیجنیشن آ جاتی ہے جس سے آپ اگلے پیج پہ جا کے مزید وہی بارہ پوسٹ ہر ایک پیج پہ بارہ بارہ آ رہی ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اور اس پیجنیشن کو بھی آپ یہاں پہ دیفائن کر سکتے ہیں بلکہ پہلے لیائیوٹ کی باقی آپشن دیکھ لیتے ہیں اچھا امیج کی ریشو وہ بتاتی ہے کہ امیج کی ویٹھ اور ہائٹ کی آپ میں کی ریشو ہو یعنی اگر ہم 3 بائ 4 دکھانا چاہ رہے ہیں امیج تو یہ ویلی ہوگی 3 ڈیوائیڈ بائ 4 بنتا ہے 0.75 تو یہ دیکھیں ابھی اگر اس کی ویٹھ چار یونیٹ تو ہائٹ تین یونیٹ ہوگی ویٹھ اگر تین سو پکسل ہے تو ہائٹ تین سو پکسل کو آپ 0.75 سے ضرب دیں تو جو ویلی آتی ہے وہ ہوگی یا ویٹھ چار سو پکسل ہے تو ہائٹ تین سو پکسل ہوگی یہ ایک بہتر مثال بن جاتی ہے اور اس کے علاوہ اگر ہاں اسے آپ ورٹیکل کرنا اگر ون ہے تو ہائٹ جو ہے وہ سے ڈیرڈ گنا ہے 1.5 ہے یہ ریشو آپ اپنے امیجز کے مطابق آپ کی ڈیزائن سے جو ریکوائرمنٹ سے ان کے مطابق سیٹ کریں گے 0.66 جو ہے وہ جنرلی ایسے مو کے پر اکثر استعمال ہوتی ہے لیکن یہ آپ کے امیجز کس طرح کے ہیں آپ جون سا کونٹنٹ دکھانا چاہ رہے ہیں اس کے امیجز آپ نے سیٹ اپ بیک اینڈ میں کس طرح سے کی ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہمارے زیادہ تر امیجز لانڈس کے زیادہ تر سارے لانڈس کے جن کی ویڈس جو ہائٹ سے زیادہ ہوتی ہے اور ان کی جو ایسپیک ریشو ہے وہ میرے خیال میں 16 بائ 9 ہے کیونکہ ان کی ویڈس 720 پکسل ہے آریجنل کی آہ سوری آئی ٹھنک ویڈس 14 40 اور ہائٹ سوری ویڈس 12 80 اور ہائٹ 720 پکسل ہے سوری سکسٹین بائ 9 یعنی 9 ڈیوائیڈ لیتا ہوں اور اس میں ہم آہ 9 ڈیوائیڈ بائ 16 کر کے دیکھ لیتے ہیں 9 آئین آور 16 کی ویلیو بنتی ہے 0.56 25 ہم یہاں 0.56 25 رکھ لیتے ہیں اب ان امیجز کی exact ہم نے ڈیوینشن یوز کی تھی ان کے مطابق ہی یہاں ان کار میں پریویو آرہا ہے یہ آپ نے اپنے ڈیزائن کے مطابق دیکھ نا کہ اس میں آپ کو ایک کیسی ریشو چاہیے ٹائٹل بھی آپ چاہیں تو ہائیڈ کر سکتے اگر آپ نے صرف ایمیج ہی دکھانا ہے اور ساتھ میں یہ بیج بھی ہائیڈ کر سکتے ہیں جس میں کٹیگری یا ٹائگ دکھا جا رہے ایویٹ آرہ بھی ہائیڈ کر سکتے ہیں اور یہ میٹا ڈیٹا جس میں یہ پہلے ڈیٹ اور پھر کومنٹس کا نمبر دکھائے جا رہے وہ آپ یہاں سے سکتے سکتے آپ کے پاس آپ آؤپشن ہیں آؤثر کا نام ہے کتنے ٹائپ کے کونٹنٹ میں ہو بھی سکتی ہے جو ٹائم سنسیٹیو کونٹ ٹائم کی ویلیو ایمپورٹنٹ ہو سکتی ہے بریکنگ نیوز پبلیش کرنے والی سائٹ پہ اور ڈیٹ موڈیفائیڈ یہ وہ ویلیو ہے کہ یہ پوست پبلیش کب ہوئی وہ تو اس کی اپنی ویلیو ہے اسے لازٹ ٹائم ایڈیٹ کب کیا گیا اسے پوست اٹھائیس ستمبر کو پبلیش ہوئی تھی اور اسے آخری دفعہ میں نے ایڈیٹ کیا تھا چھبیس اکتوبر کو تو یہ ویلیو بھی ایمپورٹنٹ ہو سکتی ہے کچھ پبلیکیشنز میں جہاں یوزرز کو یہ بتانا مقصود ہو کہ پوست ریسنٹلی ایڈیٹ ہوئی ہے یہ تین سال پہلے پبلیش کی گئی تھی لیکن ابھی ریسنٹلی ایڈیٹ ہو کے اپڈیٹ ہوئی ہے اس کیس میں آپ دکھانا چاہیں تو دکھا سکتے میں ابھی غیر ضروری آپشنز کو یہاں سے ہٹا دیتا ہوں آخر کو بھی میں ایوٹار کے طور پہ شو کہنا چاہتا ہوں اس لئے میں یہاں سے ہٹا دیتا ہوں ٹائٹل میں دوبارہ لے آتا ہوں مجھے ابھی یہاں ضرورت اس کی نہیں محسوس ہو رہی اور واقعی ریڈ مور کی ضرورت نہیں اوپن نیو ونڈو کو اپنی سائٹ کے سوشل میڈیا کے لنک سے ان کے لئے نئے ٹائب میں اوپن ہو نا وہ ٹھیک ہے مناسب ہے لیکن اپنی سائٹ پہ لوگوں کو رکھنے کے لئے آپ کو نئے ٹائب میں اوپن کرنے کی سائٹ کا جو ٹائب کھلا رہے وہ بن ناؤ اچھا اب ہم یہاں پیجنیشن کی آپشن دیکھ لیتے ہیں اور پیجنیشن کی کچھ تھوڑی بہت یہاں کسٹمایزیشن کی جا سکتی ہے جس نن اگر آپ رکھیں تو یہی پوست جو پہلے پیج پہ دکھائی جائیں گی دوسرے پیج پہ جانے کی یہاں پہ کوئی آپشن نہیں ہوگی نمبر رکھیں تو یہاں پہ سمپلی نمبر دکھائے جا رہے تھے وہ آ جائیں گے اور انہیں شورٹن کریں تو اگر یہ بہت لمبی نمبر کی لسٹ ہے تو بیچ میں پہلے دو تین کے بعد ڈاٹ ڈاٹ اور اور آخری والا آجے گا جس اگر یہ 13 ہوتے تو 123 ڈاٹ 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 اگر میں 3 پہ کلک کروں تو بلکہ میں فرنٹ ڈ پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں اسے ایک دفعہ ریفرش کر کے اسے آلریڈی 3 ہی دکھا رہا ہے میں پہ ڈاٹ 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 آرہ ہے اب اگر میں 2 پہ کلک کرتا ہوں تو اس کے آگے پیچھے والی یعنی 1 اور 3 ہی دکھائی جائیں گی باقی ڈاٹ ڈاٹ ہی ہوگا ایک دور آگے والی بھی دکھا دے 4 پہ کلک کروں تو بھی دکھا دے گا 5 پہ کلک کروں تو وہ 2 کو ہائٹ کر دے گا اب currently selected کے دائیں اور بائیں جانب دو دو کو دکھاتا ہے i think yes اب 5 selected ہے تو 3 اور 4 کو اور اگر اس کے آگے 6 اور 7 ہوتا تو وہ بھی دکھائی جا رہا ہوتا اور باقی ان سے زیادہ دور رہے ان کے لئے ڈاٹ ڈاٹ لگا دیتا ہے یہاں پہ چون کے ہیں 5 اس لئے چار یا تین یا دو سیلک کریں تو ساری دکھائی جائیں گی اور یہاں آپشن دیکھ لیتے ہیں پریویس اور نیکسٹ کی آپشن ہے وہ کر کے ہم اس طرح نمبر کی جگہ پریویس لنک دکھا سکتے یہاں پریویس کا لیبل کیا ہو نیکس کا لیبل کیا ہو یہ جو and l a q u o semi colon and r a q u o semi colon یہ ڈا 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 کوڈ اگر آپ گوگل میں سرچ کریں تو آپ کو کوڈ مل جائیں ڈا 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 انہیں اگر آپ چاہیں تو ہٹا دیں simply next or simply previous یا آپ اپنی مرضی کا character ڈال سکتے یہ کچھ content آپ یہاں پہ edit numbers plus next previous کی option جنرلی زیادہ پسند ہے اس میں previous next کے shortcuts بھی ہیں اور numbers بھی ہیں اس میں میں previous word اور next word سرے سے ہٹا دیتا ہوں اور یہ صرف arrows ہوں گے اور بیچ numbers ہوں گے numbers بھی shortened ہوں گے یہ ٹھیک رہے گا advanced میں اگر کوئی ایسا archive جس پہ وہ archive تو exist کرتا ہے لیکن اس پہ کوئی بھی post exist نہیں کرتی وہ upload کریں تو کیا یوزر کو message دکھایا جائے اس کے لیے میں ابھی چیز کر آپ کو دکھاتا ہوں اس کی ڈسپلے کنڈیشن میں میں پوسٹ archive کی جگہ پھلال all archives سیلیکت کر کے save and close کر لیتا ہوں اور ہماری آپ کو یاد ہو ایک category ہے جو default wordpress کی اپنی create کی ہوئی category uncategorized کے نام سے جس میں ہم نے کوئی بھی post نہیں رکھی ہوئی let's see وہ category کہاں ہے let me search uncategorized yes اس سے اگر ہم view کریں تو یہ اس category کا archive ہوگا اور یہاں دیکھیں it seems we can't find what you are looking for یہ والا message ہے اگر اس message کو میں no posts found کر دیتا ہوں update کرتا ہوں تو یہاں refresh کرنے پہ ہمارا اپنی مرضی کا custom message آ جانا چاہئے ایک دفعہ پھر اسے refresh کرنا پڑے گا نو posts found shift refresh کرنے پہ ہی چینج ہوا ہے میرے سرور کی کی سیٹ اپ ہے shift refresh بڑی ضروری چیز ہے development کے دوران اٹ ٹائمز آپ کے براوزر میں چیزیں کیش ہو رہی ہوتی ہیں انہیں زبردستی ری فرش کرانے کے لیے اپنی web براوزر کو گوگل کروم کو بتانے کے لیے کہ تم نے جو پیشلی دفعہ اس پیج کو وزیٹ کیا تھا تو جو ڈیٹا آیا تھا وہ مجھے دوبارہ نہ دکھاؤ جلدی چیزیں دکھانے کے لیے بلکہ تم ایکشلی سائٹ سے جو فریش ڈیٹا ہے جو ابھی اس پوست پیج پہ ہونا چاہیے وہ لا کے وہ مجھے صحیح سے دکھاؤ یہ ہم نے دیکھ لیا ابھی دیکھتے ہیں کہ ہم یہاں اور کیا آپشن چینج کر سکتے ہیں اس آرکائی پوست کے ویجٹ میں اس کے سٹائل میں آکے ہم کولمز کے بیچ میں جو گیپ ہے یہ 30 پکسل کی جگہ ہم چاہتے ہیں 20 پکسل ہو سمپل یہ ویلیو چینج کر لیو دیکھیں گیپ کم ہو گیا روز کے بیچ میں جو گیپ ہے اوپر نیچے یہ بھی اگر میں چاہتا ہوں کہ کولم گیپ کو میچ کرے وہ 20 پکسل ہے تو یہ بھی 20 پکسل ہو اک یہ گرید ایک بڑی یونیفارم سی گریڈ کے طور پہ دکھائے جائے 20 بہت کم لگ رہے یہ دونوں کی ویلیو ہم 30 ہی رکھ دیتے ہیں یس اور اپ ڈیٹ کرتے ہیں آپ یہ اچھا اس سے پہلے میں ایک اور چیز بھی کر وں یہ سیکشن ہے نا یہ اوپر والے ہیڈر ہے وہ ڈیفولٹ کی جگہ آہ لارج یا میڈیم پھر ہم اس سے ایکسپریمنٹ کر سکتے ہیں جو بھی ہمیں مناسب لگے وہ سیلیک کر کے اسے شیفٹ ریلوڈ کر لیتا ہوں اور پہ یہ تھوڑا بہتر سپیسٹ آؤٹ دکھائے گا ابھی بہتر لگ رہے یہاں دیکھیں بریدنگ روم میں بلکل اس کے ساتھ چپکا جوڑا نہیں لگ رہا یہ آپ نے دیکھا کتنی خوبصویت بن گے ابھی اسی طرح یہاں پیجنیشن کے اوپر بھی ہمیں کچھ سپیسنگ چاہیے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے ہم واپس اس پوسٹ گرٹ پہ آ جاتے ہیں اس کی سٹائل میں کچھ سنٹر آلائن سادھا خوبصورت لگ رہے اس طرح کے لے آؤٹ میں تو یہ سنٹر آلائن کر دیتے ہیں اب کارڈ چونکہ ہم نے یہاں کانٹنٹ میں کارڈ سلک کیا تھا اس لئے سٹائل میں کارڈ کی آپشن آرہی اگر ہم نے کانٹنٹ میں کارڈ کی جگہ مجھے کلاسک کی جگہ کارڈ زیادہ پسند ہے لیکن ان کی آپشن بہت سیمیلر ہیں کلاسک میں بہت چیزیں ہائیڈ کر سکتے ہیں بس یہ تھوڑے سے مختلف ڈیزائن میں وہی چیزیں شو کرتا ہے جس طرح یہاں آؤثر کا اس طرح سے امیج نہیں ہے میں واپس کارڈ رکھتا ہوں تو یہ بڑی فالٹ ایک دی فالٹ ایکسنٹ کلر میں بورڈر آگیا سوری دی فالٹ سیکنڈری کلر میں بورڈر کا کلر بھی آپ اپنی مرضی سے چوز کر سکتے اگر یہ میں فور پکسل رکھا ہے تو یہ بورڈر کلر کی آپشن چینج کرنے پر یہ جو کلر چوز کریں وہ سپیسی فائے ہو جائے گا ان آپشن سے کھیلیں ان میں سے ایک ایک تو میں بھی آپ نہیں بتاؤں گا باقی آپ خود کھیل کے سیکھیں اور بورڈر ریڈیس جو ہے اس میں ہم کرویچر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ دیکھیں میں دکھانے کے لئے ٹونٹی کھے سکتے اسی طرح ہوریزونٹل پیڈنگ جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اس کی ویلیو اکثر آپ نے کوئی چیز انشور ہوں سے چک کرنا ہو تو اس کی کوئی بڑی سی ویلیو کر کے دیکھے تاکہ آپ کو جو اس کا امپیکٹ آرہا ہو بڑی ویلیو رکھنے کا چینج کرنے کا وہ زیادہ دکھائی دے تو میں 50 رکھ کے دیکھتا ہوں یہ کارڈ کے اندر جتنا بھی کانٹنٹ ہے اس کے ادھگرد کی پیڈنگ ہے میں 200 کہتا ہوں تو یہ کارڈ کی اس طرف سے کانٹنٹ کی پیڈنگ نے کانٹنٹ کو اتنا آگے پش کہ دیا کہ رائٹ سائٹ پیڈنگ کی جگہ ہی نہیں بچی اس کی جگہ اگر میں 0 رکھ دیکھیں یہ پیڈنگ دونوں طرف ختم ہو گئی ہے ورٹیکل پیڈنگ بھی اگر میں 0 کروں یا 100 کر دیکھتے تو یہ کارڈ میں اس کانٹنٹ سے اوپر نیچے کارڈ کے تمام کانٹنٹ ایمیج ہیڈنگ مجھے ٹھیک لگ رہی ہمارے اس مقصد کے لیے box shadow shadow ہی تو کارڈ کارڈ بناتا ہے اگر ہم نے شیڈو ہٹا دیا تو یہ دیکھیں کارڈ کی جگہ بڑا فلیٹ سا لی آؤٹ آرہ ہے شیڈو ضرور رکھیں کارڈ لی آؤٹ میں اور شیڈو کی ڈی ٹیلنگ آرہا ہے چونکہ یہاں ہور ایفیکٹ میں گریڈینٹ سیلیکٹ ہوا ہے نن رکھیں گے تو ایمیج پہ ماؤس لانے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا صرف کارڈ لیویل پہ فرق پڑھ رہا ہے ایمیج پہ کوئی فرق نہیں پڑھ رہا اسے میں گریڈ رکھ لیتا اور اس گریڈینٹ کی ویلیو بھی یہاں چینج ہو سکتی تھی برحال یہ آپ سٹائلنگ آپشن ایکسپلور کریں دیکھیں میٹا بورڈر کلر دیکھیں اسے کیا فرق پڑتا میٹا بورڈر میٹا کی فیلد اس کا کلر ہوگا لیاؤ میں میٹا کو اینیبل کر دیتے جو بیج بیج کارڈ پہ میٹا بورڈر کو اگر جس آپ کو دکھانے کیلئے ایکسنٹ کر دیں تو دیکھیں اس کا کلر چینج ہوگئے میں اسے واپس ریسیٹ کرتا ہوں یہ کارڈ میں اس سائٹ کے لئے مزے کی بات یہ دکھانے کا مقصد یہ کہ میں جس طرح لیاؤ بلد کرنا وہ تو آپ اگلے چیپٹرز میں دیکھیں گے لیکن آپ کو بہت سی سائٹ بنانے کے لئے جو ڈی فال کلاسک یا کارڈ یا فل کانٹنٹ لیاؤٹ والا یہ ارکائیو ویجٹ میسر ہے اسی سے آپ کا کام چل سکتا اس میں بہت کسٹمائزیشن آپشن موجود ہیں جو کہ لیں ایٹی پرسنٹ یوزز کے لیے خاص طور پہ پوسٹ کے لیے وہ بلکل کافی ہیں یا پوسٹ ٹائپ کے کانٹنٹ کے لیے جب کسٹم کانٹنٹ ٹائپ کی بات آئے جس میں ٹائٹل اور ایکسرپ اور ڈیٹ اور کومنٹ کے الاوہ کسٹم فیلڈ ہیں یا لیٹ سے کومنٹ ہیں ہی نہیں تو اس کے لیے ہمیں پھر اور کچھ ایڈوانس طریقے سے یہ لیاؤٹ بیلڈ کرنے پڑتے ہم اگلے لیسن میں دیکھیں گے اس لیسن میں ہم یہ ڈیفورٹ آپشن دیکھ رہے ہیں اور اب ہم آج آتے ہیں پیجنیشن پہ اس کے لیے ہم نے یہاں اس کی آ سوری ہم چاہتے ہیں کہ کوئی سپیسنگ ہو ایکسٹرا یا سپیسنگ کو کم کیا جائے آ زیرو کر دیا جائے تو ایمیج کی اور ٹائٹل کے بیچ میں جو پہلے زیادہ سپیسنگ تھی وہ کم ہو گئی ہے ہم اگر ہم ہم کرتے ہیں تو دیکھیں ایمیج اور ٹائٹل کے بیچ میں بہت زیادہ سپیسنگ آ گئی ہے میں آ ٹھنک ڈیفولٹ ویلیو ہی رہنے دیتا ہوں اچھا اب ہم ہم ہور پہ ایفیکٹ بھی ڈال سکتے ہیں نارمل پہ بھی ایفیکٹ ڈال سکتے ہیں سی ایس کے فیلٹر ہیں ایمیج کو بلر کرنا اس کی برائٹنیس کونٹراسٹ سیچوریشن اور آ یہ اس کی جو ہیو ہے جو کالر کی ویلیو ہے یہ چینج کرنا چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں یہ جو آپ میں سے گرافکس کا کام جانتے ہیں انہیں یہ آپشنز کافی پارفول لگیں گی کیونکہ ان سے آپ یہاں ایمیجز پہ یہاں ہی پہ ایسے اپلائے کر سکتے ہیں ایسے فیلٹر اپلائے کر سکتے ہیں جو ایمیجز کو فوٹو شاپ میں ایڈٹ کر کے اپلائے کرنے پڑتے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ نارمل پہ کوئی فیلٹر نہ اپلائے ہو اور ہور پہ اپلائے ہو جائے ہور پہ خاص قسم کی ہیو آجائے یعنی ایمیجز ہور کرنے پہ ایک ٹون اس کی جو ہے وہ بزل سی جائے دیک ڈیسک جو ہے یہ براون ہے اور ہور کرنے پہ اس پہ یہ پنک ہیو ہم نے سیلک کی ہے وہ آجائے یا ایک اور میں آپ کو مزے کا ایفیک دکھاتا ہوں وہ ہے نارمل پہ آپ اس کی جو سیچریشن ہے وہ زیرو کر دیں لیکن نارمل پہ سارے کلرز وہ بلاک اور دکھائی دیں سیچریشن کا مطلب ہے اس میں کتنا کلر موجود ہے زیرو سیچریشن کا مطلب ہے کوئی بھی کلر موجود نہیں اور ہور پہ آپ اس سیچریشن کو ہنڈرڈ پہ رہنے دیں ہنڈرڈ ڈی فولٹ ویلیو اور ہنڈرڈ سے اوپر آپ لے کے جائیں گے تو ڈی سیچریشن یعنی وہ کلرز آرٹیفیشل طریقے سے انٹینس ہوئے دکھائی دیں گے اب ہم دیکھیں جب بھی کسی کارڈ پہ ہور کہتے ہیں تو کلر فل دکھائی دیتا ہے اور ہور کیے بغیر وہ بلیک اور دکھائی دیتا ہے چند ٹائپ کے سائٹ ڈیزائن جس میں آپ بلیک اور بڑا فوکس رکھ رہے ہیں اس میں یہ بڑا اچھا لگ سکتا ہے اس طرح اگر اب میں اس ٹائٹل کے کلر کو بلیک کر دیتا ہوں ریڈ کی جگہ تو یہ ایفیکٹ کارڈ ایسے بھی بلیک اور وائٹ میں بھی کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں جب ہم اس کے اوپر ماؤس ہور کرتے تو ان کی ٹائپوگرفی چینج ہو جاتی ہے اچھا پیجنیشن میں آکے ہم یہاں سپیسنگ اسے دیں گے وہ تقریباً ٹوانٹی پکسل تو ہونی چاہیے یس ان فیکٹ ٹھرٹی پکسل ہونی چاہیے کیونکہ ہمارے ان کارڈ کے بیچ میں بھی ٹھرٹی پکسل سپیسنگ ہے تو پیجنیشن اور اس سے اوپر بھی تقریباً ٹھرٹی پکسل اچھی رہ گی یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اپنے ڈیزائن کے مطابق جون سی وائلیو سوٹیبل ہو وہ سیلیکٹ کریں اور ناثنگ فاؤنڈ میسیج کا بھی کلر اور اس کی ٹائپ آگریفی آپ چاہیں تو چینج کر سکتے ابھی ہمیں اس شکر میں پڑھنے کی خاص روت نہیں ہے یہ اس کا ایک آورویو تھا اس آرکائیو پوسٹ کے ویجٹ کا اب آپ کو آرکائیو میں سائٹ پار ڈالنا بھی دیکھتے آگلے کسی ٹائپ کے کونٹنٹ کو آرکائیو کو ایڈیٹ کرتے دیکھتے اس وقت ہمیں جو بلوگ آرکائیو اس پہ سائٹ بائیو نہیں چاہیے اور یہ آرکائیو ہماری واپس پوسٹ آرکائیو کی طور پہ سیٹ ہو جائے گا تاکہ صرف پوسٹ والے پیج پہ جو دیفولٹ ورڈپریس کا تمام پوسٹ کو دکھانے مارا آرکائیو اس پہ ہی اپلائی ہو اور ابھی میں جو آپ کو کافی دیر پہلے ان سیٹنگز کے بارے میں بتایا تھا وہاں ہم اسے دیکھ لیتے ہیں پیجز میں میں جلدی سے دو نئے پیجز کرتا ہوں ایک کا نام میں رکھ لیتا ہوں ہوم یا ہوم کی جگہ میکزین رکھ لیتا ہوں یہ میرے پہ ڈیپینڈ کرتا ہوں ہوم رکھ میکزین رکھ اور دوسرے کا نام رکھ لیتے ہیں اس پیج پہ میں کچھ بھی فیل حال نہیں چاہیے اب واپس ورڈپریس پہ آتے آ یعنی ایڈمن پہ آتے اور یہ بلکہ ایڈمن انٹرفیس ہی تھا آئیمنٹ کے اس دیفولٹ انٹرفیس میں آتے آئیڈمن کے اور یہاں ایک اور پیج کرتے ہیں اس پیج کا نام ہم رکھ لیتے ہیں ایکشلی اس کا نام رکھیں گے ہم ہوم اور جو دوسرا ہم نے پیج سیلک کیا تھا اس کا نام رکھتے ہیں میکزین لیت سے ہم ہوم پیج پہ کافی مکس کانٹن دکھانا چاہتے ہیں جس میں میکزین سے بھی کانٹن ہوگا شاپ سے بھی کانٹن ہوگا پوڈ کانٹن ہوگا ڈیفرن سیکشن میں اور اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کچھ آباؤٹ سی ایک انٹرو ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے اسے اپڈیٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے گلتی سے شاید کچھ چینج ہوگی کلک کرنے پہ ابھی ہمارا ہوم پیج بھی بن گیا ہے اور ایک میکزین پیج بھی یہاں بن جانا چاہیے میکزین ان دونوں کو میں ٹاپ پے لے آتا ہم سیلک کر لیتے ہیں اور پوسٹ پیج کے طور پہ ہم میکزین سیلک کر کے چینج سیب کرتے ہیں تو پہلے جو ہمارے ہوم پیج پہ یہ ابھی جو ہم نے تیمپلیٹ کرییٹ کیا تھا جس کی دسپلی کنڈیشن تھی پوسٹ آرکائیب وہ ہوم پیج پہ آرہا تھا کیونکہ ہم نے ریڈنگ سیٹنگز میں پوسٹ آرکائیب ہوم پیج کو سیٹ کیا ہوم پیج ڈسپلی یور ریٹیس پوسٹ اب اگر میں اپنی سائٹ کو ریفرش کروں دیکھیں ہوم پیج بلکل خالی ہے اور یہ لنک میکزین والا بھی ہوم پہ پوائنٹ کر رہے چھا ہم اس لنک کو جلدی جلدی سے اس پرائیمری منیو کو سیلک کرنے کے بعد اس میں میکزین کا جو لنک تھا اسے یا آل پیج سے ہوم پیج کو ایڈ ٹو منیو کرتے ہیں اور میکزین کو بھی ایڈ ٹو منیو کر لیتے ہیں یہ ابھی یہاں دیکھیں میکزین کے ساتھ پوسٹ پیج لکھا رہے جو ہم نے کسٹم لنک میکزین کے لیے ڈالا بتا اسے موو کر دیتے ہیں اب ہم اس منیو کو سیو کرتے ہیں اور اپنی سائٹ کو آکھ ریفرش کر لیتے ہیں تاکہ منیو ریلوڈ ہو جائے اس میں جو بھی ہم نے چینجز کی ہیں وہ یہ پیج پہ ہیں اب ہم مگزین پیج پہ آتے تو جو پہلے کانٹنٹ ہمیں ہوم پیج پہ دکھائے جا رہا تھا وہ مگزین پیج پہ دکھائے جا رہا ہے اور کوئی بھی ہم چینج کریں گے تو مگزین پیج پہ دکھائے جائے اچھا میں اس پوسٹ ویجٹ میں دکھانے کے لیے وہ کارڈ یا ایمیج کے اوپر جو فلٹر ڈالا تھا ہور افیکٹ وہ بھی اور نارمل افیکٹ وہ بھی میں ریموو کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے اپنے ڈیزائن میں وہ افیکٹ نہیں چاہیے ابھی میں اسے ایک دفعہ پھر ریفرش کر لیتا ہوں اور جنیریٹ کر رہے کیونکہ ہم نے ایلیمنٹر میں شاپ کا کوئی آرکائیب بنایا نہیں تو تھیم کی ڈیفالٹ سٹائلنگ آرہی ہے یہ وٹ سے بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ تھیم کی دیوی وٹ ہے کیونکہ ہم نے ایلیمنٹر سے بنائے پیجز کے لیے جو اپنی رکھی ہے وہ چوڑی ہے وہ 13 20 پکسل وائد ہے اور یہ ایک فوراں سے دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پیج تو تھیم نے جنیریٹ کیا تھا اب ہم پیجز پہ آکے اپنے ہوم پیج کو ایک نیر ٹیب میں ایڈٹ کر کے اسے اپنی مرضی سے بیلڈ کر سکتے ہیں اور اس میں بھی میں آپ کو حالان یہ لیسن ہوم پیج کو الیدہ سے بیلڈ کرنے پہ نہیں ہے کیونکہ وہ تو پیج بیلڈر فیچرز کو ایٹیلائز کرتے وقت ہم ایک سیمپل جیسے پیج بیلڈ کرتے ہیں اسی طرح کام اس میں کریں گے لیکن یہاں میں آپ کچھ انٹرسٹنگ چیز دکھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے لیس سے ہم یہاں پہ مختلف سیکشن ڈالنا چاہتے مختلف کٹیگریز کے لیے تو میں کوککلی آئے ایک ہیڈنگ ایڈ کرتا ہوں اس میں سب سے پہلے میں کچھ top 10 لیٹیسٹ پوست دکھانا چاہتا ہوں تو اس سیکشن میں میں top پہ ہیڈنگ دے دیتا ہوں لیٹیسٹ کی اس کا size اس کی value ایش ٹوی ٹھیک ہے یہ ٹیگ ہم بعد میں دیکھیں گے جب ہم سائٹ کو آپ ٹیمائز کریں گے اسی کے لیے خلال ایش ٹوی میں اسے دے دیتا ہوں اور اس لیٹیسٹ سیکشن میں میں نے اب ایک پوسٹ کی گریڈ ڈالنی ہے یہ جو پوسٹ ویجٹ ہے اسے میں درائگ ڈڈ راپ کروں گا اور یہ پوسٹ ویجٹ اس آرکائیب ویجٹ کا بھائی ہے جو آپ کے پاس آپ شن ساری سٹائلنگ کی اور یہ لی آؤوٹ کی سکن کی کولنمز کی یہ ایمیج کی اس تمام سٹرکچر کی آپ کے پاس آرکائیب پوسٹ میں آویلیبل ہیں exactly وہ ہی آپ کے پاس اس پوسٹ ویجٹ میں آویلیبل ہیں بڑا کتنا ہے کہ یہ آرکائیب پوسٹ میں یہ وہ تمام پوسٹ دکھاتا ہے سورس کے طور پہ جو اس وقت جو آرکائیب دیکھ رہے اس پہ بائی ڈیفولٹ دکھائی جانے ہوں جبکہ یہ جو پوسٹ ویجٹ ہے اس سے ہم کسی بھی پیج پہ یا سائٹ کے کسی بھی ایریا میں سائٹ بار میں آ ایون آرکائیب پیج پہ بھی اس ڈیفولٹ آرکائیب لسٹنگ کے نیچے اگر پروڈکس کے آرکائیب پیج پہ اور اس میں نیچے ایک ریلیٹی پوسٹ یا پوپلر پوسٹ کی گریٹ دکھانا چاہتا ہوں تو اس کے لیے میں یہ پوسٹ کا ویجٹ استعمال کر سکتا ہوں ان دونوں ویجٹ میں جو میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ آرکائیب پوسٹ والے میں آپ کوئری کا سورس سیلیکٹ نہیں کر سکتے یہاں پہ دیکھیں لیاؤٹ کا ٹیب ہے پیج نیشن اور ایڈوانس کا ٹیب ہے اور اس پوسٹ ویجٹ میں لیاؤٹ کا ٹیب ہے پیج نیشن کا ٹیب ہے ایڈوانس کا بھی یہاں فلال نہیں ہے باقی تمام آپشن ہوئی اور یہ جو کوئری کا ٹیب ہے اس میں آپ سیلیک کر رہے کہ یہاں پہ دکھایا جائے پوسٹ دکھائی جائیں پیج دکھائی جائیں یا اگر آپ کی سائٹ پہ کوئی بھی کسٹم کونٹنٹ ٹائپ ہے کسی اور پلگ ان کا ایڈ کیا پر پروڈکٹ سے وہ دکھائی جائیں مانویل سیلیکشن سے آپ اپنی مرضی سے پوسٹ سرچ کر کر دکھا سکتے ہیں پیج اس طرح لوریم اپس اکثر پوسٹ میں لکھا ہوتا ہے میں لوریم سرچ کرتا ہوں تو اس سے جو پوسٹ آتی ہیں وہ میں ایک ایک کر سیلیک کر سکتا ہوں آپ کچھ بھی لکھیں تو اس سے ریلیٹڈ جو جو چیزیں آتی جائیں گی وہ آپ سیلیکٹ کر سکیں گے تو یہ میری سیلیکٹ پوسٹ ہی دکھائی جائیں گی تو یہ ہمیں زیادہ کنٹرول دیتا ہے کس جگہ ہم کیا دکھانا چاہتے ہیں اگر میں پروڈک سیلیک کروں تو یہ پروڈک کی آجائے گی لیکن پروڈک کی خاص یوسفل نہیں کیونکہ اسے دکھانے کا فارمیٹ پوسٹ والا ہے پروڈک میں ہمیں پبلش ڈیٹ کی ضرورت نہیں ہے کومنٹ کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے ہم کچھ حد تک یہاں چیزیں چینج کر سکتے لیکن زیادہ اس سے کسٹمائز کرنے کے لیے جو میں اگلے کچھ لیسن میں آپ کو چیزیں سکھاؤں گا وہ ہم طریقہ اپنائیں گے کسی بھی کسٹم پوسٹ ٹائپ کو سورس کے طور پر ہم چاہتے ہیں کہ شروع کا یہ ویجٹ ہے یہ صرف و صرف ڈیٹ کے حساب سے جو لیٹس ڈیسینڈنگ کا مطلب ہے کہ نئی سے شروع کرے گا اور آجت آجت پرانی کی طرف جائے گا دیسینڈنگ آرڈر میں let's say past week ابھی تو last week میں کوئی بھی post ڈیٹ نہیں past month کر لیتے ہیں sorry past quarter پچھلے تین مہینے کے اندر اندر add کی post وہ کافی زیادہ ہوں let's say صرف 10 posts دکھانا چاہتے ہیں query id کے چکن میں آپ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ignore sticky post کا مطلب ہے کسی post کو اگر آپ post edit کرتے وقت sticky status دیا ہے کہ list میں سب سے top پہ stick ہو جائے ایک themes میں ایک feature use ہوتا تھا آپ Elementor میں بھی کر یہ sticky کو ignore کرنے کا مقصد یہ کہ post بھلے sticky ہو یا sticky ہو وہ date کے حساب سے دکھائی جائے وہ sticky post اوپر سب سے پہلے نہ دکھائی جائے اسے آپ چاہیں enable کریں جائیں disable کریں پیجنیشن میں آکے ہم decide کرتے ہیں کیا پیجنیشن ہو layout میں ہم یہاں اس میں وہ جو یہاں ہم نے دیکھی تھی wordpress کی settings میں reading option یہ archives پہ اپلاے ہوتی ہے یہاں جو 9 یا 12 والی value ہم نے دیکھی تھی وہ صرف archives پہ اپلاے ہوتی ہم جو اپنی custom grid کسی بھی page پہ بنائیں کسی بھی content type کی post کی pages پیجز کی تو جنرل نہیں پنای جاتی پروڈکس کی اس میں ہم اس widget میں جس سے ہم یہ grid بنائ رہے ہیں یہ specify کر سکتے کہ ایک page پہ total کتنی دکھانا چاہ رہے ہیں یہاں چھے کی جگہ اگر میں یہ 9 دکھانا چاہتا ہوں 9 select کر لیتا اور columns 3 کی جگہ یہ پوسٹ آگئی ہے اگلی پوسٹ کے لیے پیجنیشن آگئی ہے آرکائیوز میں پیجنیشن جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے یہاں پہ آپ یہ بھی کر سکتے کہ آپ نے دکھانی ہی صرف پہلی چار یا پہلی آرٹ پوسٹ سے تو columns چار رکھ پوسٹ آپ نے آرٹ اور اس کا سٹائل بھی میں کارڈ کر لیتا ہوں اور اس میں بھی وہ چیزیں ہیں اسی طرح میں اینیبل اور دیسیبل کر لیتا ہوں جو مجھے نہیں چاہیے ایکس نہیں چاہیے میٹا ریٹا میں ڈیٹ اور کومنٹ سی چاہیے بیچ بھی ٹھیک ہے اگر اینیبل ہے تو یہاں سٹائل میں بیچ کی بھی آپشن آجاتی ہیں شاید آ آ آ آ آ آ آ آ کونٹنٹ میں آتی ہے ایکشلی یہاں میٹا ٹائٹل ایکٹر یہاں کہیں آگئے اس کی آپشن ہے برحال وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایمیج پہ آئی اس کیونکہ بیچ ایمیج کے اوپر شو رہا ہے تو بیچ کا بیچ کلر اگر میں ایکسنٹ کا کلر رکھ رکھ نا چاہتا ہوں تو میں سے رکھ سکتا ہوں یا اسے وائٹ بلانک رکھ 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 بیچ کا جو ٹیکسٹ کلر ہے وہ میں رکھ چاہتا ہوں اپنا پرائمری یا ان فی ایکسنٹ بیچ کی اپڈیٹ اور ہم ان کے بیچ میں سٹائلنگ کوپی بھی کر سکتے یہاں سے میں کوپی کیا اور یہاں پہ میں اگر پیسٹ سٹائل کیا تو اس ویجٹ پہ جتنے سٹائل اپلائے ہوئے تھے وہ اس ویجٹ پہ بھی اپلائے ہو جانے چاہیے آئی ٹھنک اکروس دی پیج ریڈ مور کو ریموف کرنا ہے ٹھیک ہے باقی فلال کے لیے یہ آپشن ٹھیک ہیں وہ سٹائل یہاں کوپی کرنے پہ ان کے بیچ میں جو سپیسنگ وغیرہ تھی وہ وہی سیٹ ہو گئی ہے جو ہم نے وہاں پہ 30 اور 30 سپیسیفائی کی سٹائل ٹیب کی یہاں اس ویجٹ پہ ہم نے جو سٹائل کی سٹائل کی سٹائل وہ یہاں بھی آجائیں اس پہ میں کانٹنٹ میں بیچ کو انیبل کر دیتا ہوں ٹیگز کی جگہ ہم کٹیگریز ہی فیلال سیلیک کر لیتے ہیں اسے اپڈیٹ کر لیتے ہیں ابھی اس پہ بیچ کی وہ سٹائلنگ آنی چاہیے جو ہم نے اس ویجٹ پہ اپلائی کی تھی اچھا فور سم ریزن نہیں آرہی ایک دفعہ پھر کوپی کر کے یہاں پیسٹ سٹائل کرتے ہیں نہیں فور سم ریزن سارے سٹائل نہیں آرہی تو ٹھیک ہے یہاں بھی ہم امیج پہ آکے وہ سپیسیفائی کر لیتے ہیں بیچ کا بیگراؤنڈ کلر وائٹ اور ٹیکسٹ کلر شوڈ بی ایکسنٹ اور ٹائپوگریفی شوڈ بی ایکسنٹ اپڈیٹ اچھا اب اس پیج پہ ہم ان فیکٹ میں یہاں پہ کچھ اور چینجز بھی کروں گا میں یہ چھوٹی سی گریٹ کے طور پہ جو فور کولم وائٹ ہوگی اور اس میں صرف اور ہی پوسٹ ہوں گی وہ دکھا رہا ہوں لیٹسٹ اور اس کے نیچے پھر میں کٹیگری بائی کٹیگری پوسٹ دکھاتا ہوں تو یہاں میں core heading استعمال کر لیتا ہوں play اور اسے ویڈیٹ کو میں duplicate کرتا ہوں اور یہاں اس duplicated ویڈیٹ میں میں in fact اس play کو ڈراغ کر کے اوپ پر لے آتے ڈراغ 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 کا ڈراغ ڈراغ نمی کی یہاں ہم play سے سرچ کریں terms سرچ کرنے کے بعد تُو دیکھیں categories play آ رہا ہے یہ list صرف play category کی posts کی بن گئی ہے یہاں play کی اگر میں آٹھ posts دکھانا چاہتا ہوں ذرا front end پہ جا کے ہم اپنا home page دیکھتے ہیں magazine میں تو by default posts کی grid ہی آ home page اس میں یہ top پہ دیکھیں latest ہے then اس کے نیچے play grid ہے اور یہ میرا final design کسی طرح بھی نہیں اچھا یہاں پہ بھی میں section کو outer padding دے دیتا ہوں medium پاکہ یہ اوپر اور نیچے والے section کے ساتھ سا spaced out ہو جائے بلکل ان کے ساتھ جوڑا نہ play اسی طرح اسے play والے کو ہم duplicate کر کے ان فیکٹ اس کی میں multiple copies بنا لیتا ہوں پہلے duplicate duplicate میری آٹھ main categories ہیں ایک دو پین چھو ان فیکٹ بار بار اس میں heading بھی duplicate کر کے ایڈ کر نہیں پڑی گی تا پتہ چلے کیا ہو رہا ہے ایک ایک کے بعد ہم heading paste کر لیتے ہیں اور کے بعد بھی heading paste کر لیتے ہیں then کے بعد بھی اور ان headings کو نام بھی change کر رہتے ہیں تا کہ ہم track ہو سکے ہم کیا کر چکے ہیں کیا رہتا ہے play then watch اور اس grid کو ہم یہاں پہ query میں play term کی جگہ یہاں watch کی term select کر لیں گے این دفاع یہاں click کرنے پہ type کا جب آپ ایک item close کر لیں تو وہ کچھ دیر مسئلہ ہوتا ہے یہ watch کی post آ جائیں گی then next ہے drive drive grid ہم بنائیں گے drive کی posts کی then next drill here ہم drill کی category select کر لیتے ہیں terms میں اس سے اگلا explore بس اس کے بعد تین رہ گئی ہیں اچھا اس کے بعد ہم وہ پہلے سے copy کی وی heading پیسٹ کر لیتے ہیں اور eat eat ہو گیا اب where اور dwell رہے گے where ہو گیا اور lastly duplicate and paste جو ہم نے پہلے سے title کیا ہوا تھا copy dwell یہاں query میں term dwell لیجیے یہ ہماری ایک ملٹی کٹیگری گریڈ وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہوم پیج کو ریفریش کریں تو اس میں یہ تمام کٹیگریز گریڈ کی فارم دکھائی جائیں گی سب سے اوپر ہم چند لیٹس پوسٹ دکھا رہے صرف چار اس کے بعد watch کی پوسٹ آگئیں drive کی آگئیں thrill explore eat wear dwell floor thrill drive watch وہ play رہ گیا ہم نے سارے edit کر لیے play سے ہی and play بز آتے خود رہے اسے ہم کھا گئے کوئی بات نہیں the top one should be play ہم watch کو duplicate کرتے ہیں اور اس grid کو بھی duplicate کر لیتے ہیں اس duplicated copy کو اوپر لے آتے ہیں اس کی query جو ہے وہ select کر لیتے ہیں play اس title کو بھی ہم play select کر لیتے ہیں update اور یہاں پہ آپ اس latest کی styling کر سکتے ہیں in fact ایک کی میں styling آپ کو کر کے دکھا بھی دیتا ہوں اس سے ہم positioning اس کی in line auto کر لیتے ہیں تا کہ جتنی width اس چاہیے اتنی ہی ملے اب ہم اس سے پہلے اور بعد میں ایک horizontal line divider widget ہے جو horizontal line add کرتا ہے اس کے پہلے اس کے بعد یا اس کے نیچے in fact اس کے نیچے add کر سکتے ہیں ایک solid line جو کے ذرا thick ہو thickness اس کی ہم کر لیتے ہیں پہلیبا actually 4 کر لیتے ہیں اور gap 4 pixels چھوٹا سا gap چاہیے ہمیں width چوہے اس کی ہمیں full نہیں چاہیے width مجھے اس کی چاہیے pixels میں یا pixels ہی میں let's say 64 64 بہت کم ہو جائے 240 کر لیتے 240 pixels in fact 240 بھی کم لگ رہی ہے percent میں ہی کر لیتے ہاں I think percent میں صحیح رہے گا تقریبا 33 percent یا 44 ہو گیا 33 اور even 30 percent yes ٹھیک ہے فیلال جس آپ کو دکھانا اس کا مقصد ہے اور اس میں style میں اس کا color جو ہے وہ accent رکھ لیتے ہیں یا actually secondary alt بھی اچھا color رہے گا اس مقصد کے لیے وہ آپ پہ depend کرتا آپ کیا رکھ نا چاہتے ہیں in fact come to think of it full width ہی رکھ لیتے ہیں یا لیتے اپ اس کے نیچے لانے کے لیے ہمیں اس کو in line auto کرنے کی ضرورت نہیں تھی میں پہلے زین میں کچھ اور کرنے کا سوچ رہ تھا لیکن میں کر کچھ اور لیا میں وہ بھی آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں جو میں کر نا چاہ رہا تھا اس کے پوزیشننگ جو یہ ڈیوائیڈر ویجٹ ہے وہ ہم کر لیتے ہیں ڈسپلی اس کی in line auto اور اب اس کے content میں آ کے اس کی width پرسنٹیج میں نہیں رکھ نہیں کیونکہ in line auto میں پرسنٹ width کا کوئی فائدہ ہے سچ نہیں ہو رہا یہ ہم رکھ لیتے ہیں 320 pixels اور اس کے بعد ہم اس کی ایک copy create کرتے ہیں اس کا style بھی پھر ہم اس کا جو gap ہے وہ ہمیں زیادہ رکھنا پڑے گا لیتے 16 ٹھیک لگ رہا اب ہم اسے copy کرتے ہیں sorry یا duplicate کر لیتے اور یہ اس کی دوسری duplicate copy ہے وہ کو ہم archive سے اوپر لے جاتے ہیں یعنی اس سے وہ پہلے دکھائی جائے اور اس section کو ہم اس میں اس column میں جو vertical sorry horizontal alignment ہے وہ center کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ایک اچھا effect create ہو گیا اور archive کو ہم archive کو ہم تھوڑی سی padding بھی دے دیتے دائیں اور اوپر نیچے کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی ہم چاہے تو دے سکتے ٹھیک ہے let's say 20 pixels all around ہم نے padding دے دی اور ہاں پھر انہیں بھی ہمیں کچھ کرنا پڑے گا gap کو tweak کرنا پڑے گا یہ ہم کر دیتے ہیں 30 کر کے دیکھتے in fact 32 یا 36 36 ٹھیک ہے یہ ہاں بھی 16 کی جگہ 20 جو ہم نے add کیا نا تو 20 plus 16 is 36 اور archive کے دونوں طرف padding اچھا یہ ہم نے value link کی تھی ہاں ابھی اس کے چاروں طرف تھوڑی padding بھی ہے اور line بھی آ رہی ہے اس line کو ہم double بھی چائیں دو کر سکتے ہیں یہ solid کی جگہ double اور یہ بھی solid کی جگہ double dotted ہے ڈیش ہے یہ بہت سی آپ کے پاس option ہے slashes slashes بھی interesting ہے یہ چیز this was what I was looking for اب ہم update کر کے دیکھتے ہاں اب ہمیں اس کی spacing کم کر نی پڑے گی اس ٹائل کے ساتھ آپ کو اکثر کھیل نا پڑتا ہے یہ gap 36 کی جگہ 30 کر کے دیکھتے ہیں in fact 28 زیادہ بہتر لگ رہا ہے یہ بھی gap رکھ لیتے ہیں 28 یہ کچھ options ہیں جو in slashes کا size اور amount کے کتنے slashes کتنے زیادہ spacing کے ساتھ ہوں 20 کی جگہ اگر میں 40 کرتا ہوں تو دیکھیں یہ اس کا size بڑھا ہو گیا 20 ہی سے رکھتے اور amount اگر میں زیادہ کر 20 کی جگہ 40 سب دیکھتے کیا ہوتا ہے یہ تھوڑا سا اس میں آپ دیکھ سکتے ہے اسے کو فرنٹ انڈ پہ دکھاتے ہیں shift refresh کرنا بھول گیا پھر سے i think یہ update نہیں ہوا یہ تو update ہو گیا او یہ میں archive والے page پہ کر رہا تھا yes no wonder ٹھیک ہے میں آپ کو magazine والے page پہ آ کے دکھاتا ہوں لیکن وہ نہیں دکھا جا گا کیونکہ تو اس archive کا title ہی نہیں کوئی مسئلہ نہیں یہاں سے ہم اسے کرتے ہیں copy اور یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں paste ایک دفعہ پھر paste دوسری دفعہ اور اس latest کو ہم پہلے والے کے بعد لے آتے ہیں اور اس کی styling ہم یہ archive پہ apply ہوئی تھی وہ copy کر کے یہاں paste styles کر لیتے ہیں اور اس column میں horizontal align center کر لیتے ہیں تو وہ ہی جو ہم نے وہ ہاں پہ کیا تھا وہ یہاں ہوگیا اور ادھر ہم delete delete اور archives کا reset style چاکہ جو normal اس کا default style ہے وہ ہی ہو جائے یہ کر لیتے ہیں update اب home page پہ واپس آکے اسے ذرا review کرتے ہیں پہ دیکھیں latest play وغیرہ کے بھی آپ headers اسی طرح بنا سکتے ہیں title والا section اور اسے اپنی مرضی سے tweak کر سکتے ہیں ideally تو یہ جو پورا اس کا divider ہے یہ edge to edge ہو نا چاہیے in fact وہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں اسے ڈیلیٹ کیا اس کا ایک پڑا quick طریقہ میرے ذہن میں آ رہا ہے inner section ایک add کریں گے ہم اس میں اس column کو ہم extra column کو ڈیلیٹ کر دیں گے ہمیں ایک ہی column چاہیے اس inner section کی جو یہ section settings میں ہی column gap ہے اس کا وہ no gap اگر اس کی بیچ میں ویجٹ بالکل edge to edge آج ہے اور یہ ویجٹ ہم یہاں پہ کریں گے اس کی positioning جو ہے وہ ہم نے in line auto جو کی تھی اس سے ہم اس وابس default پہ کر دیں گے تاکہ full width آج content میں بھی اس width ہے وہ percentage میں آ کے 100% select کر لیں گے اور پھر ہم یہ latest item ایس اوپر اس inner section میں لے کے آئیں گے کئی دفعہ یہ تھوڑا مشکل بھی ہو جاتے لیکن آگ ہے اس section میں بھی ہمیں content کو کرنا پڑے گا horizontal alliance center اور اس item کو ہم نے ابھی position کرنا ہے i think absolute کر کے دیکھتے ہا absolute کیا یہ دیکھیں ذرا messy سا ہو رہا لیکن اس کا بھی حل ہے style میں آئے اس کو ہم نے ایک background دینا ہے background ہم نے اسے دے دیا white let's say آ اور اس کے بعد ہم نے اس کی جو absolute positioning کی ہے اس right side سے تھوڑا سا ہم نے horizontal میں sorry left side سے ہی اس کی value calculate ہو رہی ہے اگر ہی اس پہ klik کریں تو right سے ہو گی لیکن left ہی سے ہم نے اسے let's say 40 pixels 400 ہو گیا 40 pixels اس طرف کو push کہ دیا اب اس کی جو ہم نے padding کافی زیادہ رکھ لی تھی وہ بھی ہم adjust کر دیتے left اور right کی 20 20 20 کی جگہ 10 top bottom کی 20 رکھ اور left اور right کی 10 اب اسے update کر کے ہم ذرا front end پہ دیکھتے ہیں کہ مزے کا دیکھ رہا یا نہیں یہ اس lesson کا پارٹ نہیں تھا میرے ذہن میں شروع میں لیکن کام کرتے ہوئے کئی چیزیں ذہن میں آتی ہیں جو ہم add کر لیتے تو دیکھیں ایک ایک خوبصورت effect create ہو گیا آپ اسے tweak کر کے اپنی مزی کا effect ڈلا سکتے ہیں in fact تھوڑا سمیہ سے tweak کروں گا میں چاہتا ہوں کہ یہ جو line کی effect ہے item کی height ہے وہ typography height کے برابر ہو جائے تو اس کے size کو 20 سے میں let's say 24 کر کے دیکھتا ہوں اور in fact اب ہم اس کی vertical padding تو بلکل ختم ہی کر سکتے ہیں اس کی اب ہمیں ضرورت نہیں ہونی چاہیے یہ top اور bottom پہ ہمیں padding کی ضرورت ہی نہیں ہے اور اس کا بھی جو top پہ ہم نے gap رکھا ہوا ہے پھر ہمیں 40 ضرورت ہو گیا 2 3 4 I think 5 یا 6 کی value جو ہے وہ تقریبا تقریبا اس latest کے ساتھ visually align ہو رہی ہے اب دیکھتے ہیں مزے کا بنے گئی ہے ہاں now this is what I wanted so next step میں ہم نے یہ کر نا ہے تھوڑی سی خواری ہے کہ اس section کو ہم نے copy کرنا ہے اور جہاں جہاں ہم نے وہ play تھا وہاں وہاں بلکہ اسے ہم کر لیتے دوپلیکیٹ وہاں پہ copy کرنے کی جگہ اسے duplicate اس کے آٹھ total کھل ملا کے آٹھ copies ہم چاہیے تو ساتھ دفعہ ہم اسے duplicate کریں گے 1 2 3 4 5 6 7 actually ایک latest ہے اور پھر آٹھ categories ہیں تو total 9 copy چاہیے ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ اپنی مرضی کے جو ان کے نام میں وہ دے دیتے ہیں play watch drive drill explore floor sheet where and finally dwell اب یہ جو navigator ہے یہ کام آئے گا ان تمام انہیں sections کو سب سے پہلے میں کر لیتا ہوں collapse steps ٹھیک ہو گیا اب ان inner sections کو جہاں جہاں place کرنا ہے last والے کو بالکل نیچے لے جاتے ہیں اور آخری post ویجٹ سے پہلے والی heading کے level پہ اسے ہم لے آتے ہیں نہیں آیا let's see آہ کئی دفعہ drag and drop میں خواری ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ ایک ایک کر کے times لانا پڑتا ہے اور آخری post کے heading کے level پہ آگیا ٹھیک ہے باقی سب کو بھی ایک ایک کر کے ہم نے drag کر کے نیچے لے کے آنا یہ آئے گا second last post heading کے level پہ third والا آئے گا ہماری third last post کے visit کے heading کے level پہ یہ آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے نیچے یہ دیکھیں اس کے اوپر dwell آگیا اس کے اوپر where آگیا ہم in fact یہ جو ہمیں ابھی نہیں چاہیے ان سب کو delete بھی کہہ دیتے ہیں پہلے تاکہ ان سے ایک دفعہ جان چھوٹ جائے یہاں جتنے کم elements ہوں گے اتنا ہی ہمارے لئے یہاں چیزوں کو manage کرنا آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہم واپس وہی چیز repeat کرتے رہیں گے جو inner section تھا اسے نیچے لا کے ایک ایک post کے اوپر رکھتے جائیں گے کیونکہ ہماری وہ post کی sequence اسی طرح چل رہی ہے جس sequence میں ہم نے sections بنائے inner sections اور ہاں ابھی دیکھیں inner section اچھا یہ دو اکٹھے ہیں let's see latest اور play اکٹھے ہیں تو ٹھیک ہے اس play والے کو ہم نے یہ اس post سے اوپر لے آنا ہے so intersection posts then یہ ایک 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 ایڈنگ ہے اسے ہم ریموو کر لیتے ہیں so latest then play اس کی post then watch اس کی post drive کی post thrill explore eat and finally dwell update اب دیکھتے ہیں front end پہ یہ پہلے کی نسبت زیادہ refined دکھنا چاہیے ابھی یہ لیاؤٹ کسی طرح سے بھی perfect نہیں ہے جو میں finally چاہتا ہوں جو end پہ بنے گا یہ اس کے کچھ حد تک قریب بھی نہیں ہے لیکن آپ کو فلال جو concept دکھانا ہے کہ کس طرح سے page level پہ بھی ہم کس طرح کس طرح سٹائلنگ میں دکھائی جائیں گی تو یہ ان کا ایک میجر ڈیفرنس ہے تو آپ کو میں نے archives کے concepts تو کافی سکھا دی ہیں اب میں اپنے archives کو اپنے design کے مطابق بیلڈ کرنا شروع کرتا ہوں 100% اس lesson میں نہیں ہوگا میرے design کے مطابق کیونکہ اس میں کچھ ایسی چیز ہیں جو میں آپ کو اگلے lessons میں سکھاؤں گا لیکن فلحال کے لیے جو مجھے basic structure وغیرہ چاہیے وہ میں set کر لیتا ہوں and in fact میرا جو home page وہ یہ magazine page ہوگا اور جو blog page ہے جہاں پہ یہ reading settings کے مطابق posts ساری کی ساری دکھائی جا رہی ہیں ایک order میں وہ ہوگا یہ جو latest post کا میں نے link create کیا یہ تو میں پہلے pages میں آکے کچھ یہ changes کر لیتا magazine جو میں رکھا تھا بلوگ کے لیے اسے میں ایڈٹ کر کے اس کا نام بھی لیٹسٹ رکھ لیتا ہوں سلگ بھی لیٹسٹ اور یہ ڈیویلپمنٹ کے دوران آپ جتنا چاہیں چینج کریں ایک دفعہ آپ نے سائٹ لائف کر دی اور اس پہ ٹرافک آنی شروع ہوگی تو پھر سلگ کو چینج نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ چینج کرنے سے لنک بریک ہو جاتا ہے اگر چینج کریں تو پلگ ان استعمال کر کے پرانے لنک کو نئے لنک پہ ریڈرک ضرور کریں وہ بھی آپ کو سم پوائنٹ میں سکھا دوں گا جب ہم اسی او دیکھیں گے وہ اسے میں لیٹسٹ کر کے اپڈیٹ کر دیتا ہوں اب ہوم کو کو چینج کر کے میکزین کا نام دے دیتا ہوں اور یہ اپڈیٹ ہو جائے گا منیو میں چھوٹی سی ایڈیٹ کر لیتا ہوں جا کے اپیرنس کہاں ہے یس منیو اور یہاں پہ میکزین جو آرہا ہے یہ میکزین ہی اور لیٹسٹ اس منیو میں نہیں آئے گا کہ وہ آلیڈی ایک منیو میں موجود ہے جو آئیکن والا ہم نے منیو کریئٹ کیا تھا یہ اور یہ آلیڈی لیٹسٹ پہ ہی پوائنٹ کر رہا ہے اب ہم ریفرش کہتے ہیں یہ سٹائلز ایڈ اسے بھی ہم فکس کر لیتے ہیں کے لیے پہلے ایک دفعہ میں ریڈنگ سیٹنگز کو دوبارہ سے سییو کر لیتا ہوں جس ٹو بی شور کہ یہ پروپرلی سیٹ ہیں اب یہ اچھا اس کا ہم نے نام چینج کیا تھا اسے ہم ریفرش کر لیتے ہیں اور آئی تینک یہ یہ مسئلہ آ رہا ہے سٹائل کٹس میں یہ جو ہم نے پیجز کو کچھ چینج کیا ان کے نام وغیرہ تو یہ کوئی بگ ہے کبھی کبھی غلط سٹائل کٹ کسی پیج پر اپلائے ہو جاتی ہے اسے ہم گلوبل ڈیفولٹ کٹ سیٹ کر کے اپڈیٹ کرتے ہیں اور واپس اپنے پیج پہ آکے اسے ریفرش کر لیتے ہیں اب اس پہ صحیح والی سٹائل کٹ اپلائے ہو جانی چاہیے اب ہمارا ہوم پیج یہ میکزین پیج ہے اور یہاں لیٹسٹ پہ اگر ہم آئیں تو یہ جو آرکائیو ہے یہ دکھایا جانا چاہیے لیٹسٹ پہ ہمارا یہ بلاغ آرکائیو دکھایا جا رہا ہے اور اس میکزین پیج کو ہم بعد میں بیلڈ کریں گے سب سے پہلے میں لیٹسٹ والا آرکائیو بیلڈ کر لیتا ہوں اس کے بعد ہم ٹیکسونمیز جو ہیں ان دونوں کے کیٹکیز اور ٹیگز کے آرکائیو بھی سٹ اپ کر لیں گے جلدی سے اور کسٹم پوسٹ ٹائپ کے آرکائیو بھی میں نے آپ کو سٹ اپ کر دکھانے اور اس کے بعد ان تمام سنگل پوسٹ ویوز بھی ہم اسی لیسن میں سیکھیں گے سٹ اپ کرنا چلی ابھی جلدی جلدی کام کرتے ان کے ایکسپلینیشن آپ کو میں نے کافی دے دی اب بس کام اس کرنا ہے سو آپ مجھے فالو کرتے رہے اور میں اس مگزین پیج کو کلوز کر دیتا ہوں چونکہ اسے ہم دیکھیں گے یہ آرکائیو ٹائٹل مجھے اپنے مین بلوگ آرکائیو پہ نہیں چاہیے اور کیونکہ وہ ہو یا نہ فرق نہیں پڑتا میرا مین بلوگ آرکائیو جو ہے وہ ٹائٹل دکھائے گئے نہیں ڈسپلی کنڈیشنز میں صرف پوسٹ آرکائیو ہے ٹھیک ہے اب اس کے لیاؤٹ کو میں اپنے ریفرنس ڈیزائن کو اپن کر دیکھ لوں تاکہ اس حساب سے بیلڈ کروں اس میں میں 4 by 3 گریڈ یوز کر رہا ہوں سب سے پہلے میں یہاں کونٹنٹ میں آکے کولمز 4 کر لوں گا اور یہ 4 by 3 کے گریڈ بن جائے گی اور میں اس میں یہ کارڈ بیس لیاؤٹ نہیں یوز کروں گا اس میں ٹائٹل دکھانا ہے ٹھیک ہے ایکس نہیں دکھانا اور ریڈ مور بھی نہیں دکھانا میٹا میں میں صرف اور صرف یہاں ڈیٹ اور کومنٹس اور ای تھنک آرثر آرثر ڈیٹ اور کومنٹس تینوں دکھا دیتے ہیں ان کا سپریٹر میں یہ پائپ سائن یوز کروں گا فلحال یہ سب ٹیمپری ہے اور اس لے آؤٹ کو میں نے سینٹر کرنا ہے سٹائل میں آکے کونٹنٹ کو لے آؤٹ کو ہی سینٹر کر لیتا ہوں اور نمبر آف کولمز جو ہے وہ فور ہونے چاہیے یہ میری فور کولمز کی ایک گرڈ جو وہ تیار ہو گئی ہے اپ ڈیٹ کر لیتے اور یہاں اوپر میں ایک ہیڈر ڈال لیتے ہیں سائٹ کا ہیڈر نہیں یہ اس آرکائیب کا ہیڈر یہاں ایک سنگل کولم سیکشن ڈال لیتے ہیں اس میں ایک میں ہیڈنگ ویجٹ ڈال لیتا ہوں اسے سینٹر آرلائن کرتے ہیں اس سیکشن کی جو پیڈنگ ہے وہ ہم سیلک کر لیتے ہیں میڈیم نہیں اس کے لیے ہمیں لارج سیلک کرنی ہے ایک سیلک لارج نہیں وہ بہت زیادہ ہو جائے گی لارج اس اس کا نام میں دے دیتا ہوں لیٹس پوسٹ اور اس سیکشن کو میں اچھا سا ایک بیگراؤن دے دیتا ہوں سٹائل میں آ کے بیگراؤن میں ہم ایمج سیلک کرتے ہیں اور میں نے کچھ ایمج کی کلیکشن پہلے سے اس مقصد کے لیے بنائی ہوئی ہے اب میں اس میں کون سا استعمال کروں گا چند ایمج میں سائٹ پہ ایڈ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد ہم ڈیسائٹ کر لیں گے ان میں سے استعمال کون سا کیا جائے ایمج کے بڑی نائس ریٹرو کیسن کی لوگ آئے جو ہماری سائٹ پہ میں چاہتا ہوں اس میں بہت سی آپشن ہیں یہ کچھ ریٹرو گرافکس میں نے ڈھونڈے تھے اسی مقصد کے لیے انسیٹ میڈیا اس کا ہم سائز کر دیتے ہیں کور اور ریپیٹ نہیں کرنا پوزیشن ہم اس کی سینٹر سینٹر کر لیتے ہیں اور اٹیچمنٹ جو ہے وہ سکرول ٹھیک ہے اور یہ جو اس کے اوپر لیٹسٹ پوسٹ کی heading اسے ہم اس کی پوسیشن جو ہے وہ ان لائن آٹو رکھ لیتے ہیں اس کے لیے پھر ہمیں اس سیکشن میں چیزوں کو سینٹر کرنا پڑے گا او اچھلی کولم میں نوٹ سیکشن میں یہاں هوریزونٹل آلائن سینٹر اب اس heading کی ہم typography سیٹ کر لیتے یہ h1 ہوگی کیونکہ یہ اس page کی سب سے بڑی heading ہے اور اس کا size ہوگا extra large in fact extra large ٹھیک رہے اور اس کا background color بھی میں ایک دوں گا background میں آکے color select کر لیتا ہوں میں actually background color ہوگا white اور text color ہے وہ ہم primary ہی رکھ لیں گے اس reset کر دیتے تو primary ہی ہونا چاہیے by default ٹھیک ہے اب اسے کچھ padding دے دیتے 10 pixels ٹھیک رہے گی اور i think we should be good to go اسے ہم refresh کرتے ہیں یہ ہماری latest posts ایک decent سے grid میں دکھائی جا رہی ہیں اس grid کی بھی کچھ چیزیں ہم change کر لیتے ہیں جیسا کہ یہ جو title ہے اس کا color typography میں link color کے ساتھ link hover color جو ہے وہ ہم اپنی مزی کا رکھ لیں اور وہ ہم نے accent color رکھ لیا ہے ابھی یہ تائٹل ٹائٹل کی ہے وہ میں رکھ چاہ رہا ہوں primary medium yes this looks better اور اس کے نیچے جو meta ہے اس کی typography ہونی چاہیے primary small نہیں اس کی typography ہونی چاہیے accent small اور meta کافی زیادہ ہے مجھے اتنا کچھ یہاں پہ نہیں چاہیے یہاں number of comments دکھانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں صرف author اور date میرے خیال میں کافی ہیں اور meta اور title کے درمیان کچھ space ہونی چاہیے یہ میں meta سے پہلے let's say یہ تو meta کے بعد title کے بعد 20 یا 10 10 ٹھیک 10 pixels کی separation دے دیتا ہوں یہ تاکہ title اور meta جو میں بلکل ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے نہ دکھائے جائیں اور I think this is coming along really well اسے refresh کر کے دیکھ لیتے ہاں it's looking beautiful I think simple elegant straight forward latest post کی grid پیجنیشن میں مزید کام کی ضرورت ہے لیکن وہ ٹھیک ہے ہم دیکھ لیں گے جیسے سے ہمیں ضرورت پڑی ام ایکشلی ہاں یہ جو ایرو یوز ہو رہی ہے مجھے خاص پسند نہیں آرہا اور میرے پاس پیجنیشن کو سٹائل کرنے کا ایک اور بھی طریقہ ہے جو مجھے بیتر سٹائل دیتا ہے ای ٹھیک وہ پیجنینی کے نام سے ایک option ہے اس کی ہم ایک ٹول یوز کر رہے ہیں آرڈی اس میں آویلیبل ہے مجھے بھی ذہن میں نہیں آرہا ہے سٹائل کا ہے لیکن پلگنز انسٹال پلگنز یہ او بوئی سٹیرویڈ فور ایلیمنٹر کی سٹنگز میں ہے او رائٹ ہے ایٹ ٹائمز چیز آپ کے سامنے ہوتی ہے لیکن آپ اسے دیکھ نہیں پا رہے ہوتے سو یہ پیجنینی اسے ہم انیبل کر کے چینجز سیف کرتے ہیں اور اس آرکائیب کو ریلوڈ کر لیتے ہیں اس ٹول کی ڈیفولٹ پیجنیشن سٹائلنگ آپشنز کوئی خاص امپریسیو نہیں ہے ہم اس ویجٹ کو سیلیکٹ کرنے کے بعد اب یہاں دیکھتے ہیں پیجنیشن میں ہی نہیں سوری سٹائل میں ہمارے پاس پیجنیشن کی سٹائلنگ کی زیادہ آپشنز آ جانی چاہیے اس میں نورمل کا سٹائل ہور کر سکتے ہیں تو میں اگر انہیں background دینا چاہوں تو یہ دیکھیں پوری پیجنیشن کی لائن کا background آگیا لیکن وہ مجھے چاہیے نہیں میں اس سے ریسیٹ کر لیتا ہوں پیڈنگ پیج نمبر کی جو پیڈنگ ہے yes each نمبر شوڈ have پیڈنگ of لیت سی 4 pixels ان کے left اور right تھوڑا تھوڑا انہیں مزید breathing room دیا جائے پیج نمبر کو ہم background color ہاں نمبر کو background color دے سکتے ہیں border وغیرہ بھی ان کا ہم set کر سکتے ہیں ہم انہیں secondary کا background color دے دیتے ہیں اور current page کو بھی accent کا background دے دیتے ہیں اچھا اور بھی کچھ ہیان styling دیکھ لیتے ہیں background hover color جو ہے وہ accent alt رکھ لیتے ہیں دونوں کے case میں active کے case میں تو ضرور ہی نہیں active تو hover ہوتا ہی نہیں ہے اور اس کے علاوہ ہم نے کیا کرنا ہے let's see یہ 4 کی جگہ یہ right اور left جو ہیں وہ ہم زیادہ اس سے padding دیں گے page numbers کو so right کو let's say 12 اور left کو 12 and یہ dot 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 کی styling یہاں شاید صحیح سے نہیں ہو پا رہی in fact ہم ان dots کو ابھی ہٹائی دیتے ہیں پیجنیشن میں آکے numbers plus previous next کی جگہ ہم صرف numbers رکھ لیتے فلال کے لیے and اب ہم اس سے update کرتے ہیں اور ایک دفع ایسے reload بھی کر لیتے ہیں لیتے سم ریزن یہ ڈوٹس پھر بھی آ رہے اور ان کی سٹائلنگ کو میں ایک منٹ دیکھ لیتا ہوں ریلیانٹ ناو مچ بیٹر دن یہ جیسا پہلے دیکھ رہا تھا اور اب ہم اسے ریفرش کرتے ہیں اور لیت سے ہم پیج ون پہ واپس آ جاتے ہیں لائیو ہم دیکھ سکیں کہ وہ اشیو تو نہیں آرہا پرفیکٹ پرفیکٹ سو ہماری پیجنیشن بھی سٹائل ہو گئی اور اس کے ساتھ ہمارا یہ جو آرکائیو پیج ہے جیسا میں چاہتا تھا ویسا فیلال ہو گیا اب ان کارڈ کو میں مزید اپنی مرضی سے سٹائل کرنے ہاں ایک چیز رہ گئی ہے سوری وہ ہے اس پہ جو کیٹیگری کا کارڈ پہ ٹائگ آنا چاہیے نہیں سوری وہ کارڈ لائیاؤٹ میں آرہے تھے وہ اس لائیاؤٹ میں تو آئی ٹھیک آوی نہیں تھے کلاسک لائیاؤٹ میں ٹھیک ہے دوزن مائٹر بگز یہ میرا پرمنٹ ڈیزائن نہیں ہے یہ فیلال اس سٹیج تک ہے جس سٹیج پہ جا کے میں ان تمام آئٹمز کو اپنی مرضی سے 100% کسٹمائز کروں گا وہ اگلے چیپٹر ہی میں آپ کو سکھایا جائے گا آہ لیٹ می ٹیک لک یس اس اگلے چیپٹر میں کریٹنگ کسٹم کانٹنٹ لسٹنگ گریڈز وید کسٹم فیلڈ ٹیکس آنمی آن فیلٹر اس میں آپ سیکھیں گے اس چیپٹر میں اس مزید نہیں چیڑتے اس آرکائیو کو کلوز کر دیتے ہیں وابس تیم بیلڈر میں آتے ہیں ایلیمنٹ اور ٹیمپلیٹس تیم بیلڈر ادھر میں کوئی کلوز نہیں کرنا چاہیے تھا میں اس ری اوپن کر لیتا ہوں اس سے میں نے کچھ چیزیں کوپی کرنی ہے تاکہ یہ پروسسس بلکل سیمپل اور سٹریٹ فورد ہو جائے اب یہاں پہ ایک کٹیگری بلکل بلوگ کے دیفول طریقے سے دکھائی جا رہی ہے سوری ہمارے ڈیزائیڈ ریزالٹ نہیں ہے یہاں بلڈر میں ہم ابھی ایک نیا آرکائی کریں گے اسے ہم نام دے دیں گے کٹیگری آرکائی کا پہلے اس آرکائی کا بھی نام چینج کر دیں یہ یہاں سیٹنگز میں آکے ٹائٹل آہ پوسٹس آرکائی بلکہ آرکائی ساتھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے پوسٹس ہی کافی ہے سو یہ پوسٹس کا جو ڈیفورٹ آرکائی ہے وہ یہ ہے اور ابھی جو ہم نیا بلڈ کریں گے وہ آرکائی ہی ہوگا یہاں add new and آرکائی header یہی ہم copy کر لیتے وہ یہاں پہ ہم paste کر لیتے image اس کا میں کوئی different choose کر لیتا ہوں ان ہی میں سے یہ والا اور اس میں condition جو ہے وہ ہوگی post آرکائی کے نیچے categories save and close تمام categories پہ apply ہونا چاہیے اب categories archive میں اپنے site کے design میں جس طرح سے setup کیا ہو ہے وہ دیکھتے ہیں اس میں side bar بھی آ جائے گی تو اب side bar کبھی ایک build کہنے کا طریقہ سیکھ لیں گے تو میں یہی section نبی فیلال copy کر کے یہاں paste کرتا ہوں کیونکہ باقی چیزیں بہت similar ہیں اب اس section میں ہم ایک اور column add کر لیں گے تو اس column کو میں duplicate کر لیتا ہوں اور اس میں سے جو widget ہے اس delete کر دیتا ہوں اب اس section کے sorry اس column کی settings میں آکے اس کی width میں 25% رکھ لیتا ہوں تاکہ 1 quarter یہ ہو جائے اور 3 quarters جو ہے وہ یہ column آج ہے اب اس grid کو میں 3 column رکھوں گا تاکہ 3 columns میں post دکھائی جائیں اور چوتھے column میں ہم اپنی sidebar build کریں ایسے ہم build کرتے ہیں sidebar اور یہ column نیچے کیوں دکھایا جا رہا ہے let's see یہ 75 ہے اور یہ 25 ہے and وہ column next line پہ آرہ for some reason 75 کو میں delete کر دیتا ہوں update کر کے ہم دیکھتے ہیں یہ elementor کبھی کبھی اس طرح کی کچھ buggy دکھاتا ہے تو ٹھیک ہے ہم ایک نیا section ہی create کر لیتے جو ہوگا 2 column اور اس میں second column کی width میں 25% رکھ لیتا ہوں this should work better اور outer section کی padding جو ہے آئی ٹھنک ہم یہاں پہ medium use کر رہے تھے yes medium تھی اب اس widget کو میں drag کر کے second column ہم ہم section create کیا اس میں آئی کر لیتا ہوں یہاں پہ ھوپس ناویگیٹر سے کر لیتے ہیں اور at times یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے bugs تو نہیں کہہ سکتے یہ ایک annoyance ہی ہے وہ آتی ہیں صحیح سے ایک چیز ایک جگہ سے ڈراغ ہو کے دوسری جگہ کا ڈراغ نہیں ہو رہی ہوتی اور اس section کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں وہ اب ہمیں نہیں چاہیے یہ دیکھیں two column layout بن چکا ہے اسے update کرتے ہیں اب اس ساتھ والے column میں ہم جو چاہیں add کریں اور یہ layout مجھے اسی چاہیے پیجنیشن بھی چاہیے فیلال تو this is good اب ہم sidebar بھی بیلڈ کر لیتے ہیں sidebar میں مجھے سب سے پہلے ایک newsletter subscriber section یا search کہ کئی لوگوں کو اگر اوپر search پہ سہی سے نظر نہ پڑے ان کی جو ہم نے header میں search بیلڈ کی تھی وہ sidebar میں expect کرتے ہیں کہ شاید search کا کوئی feature ہو ٹھیک ہے وہ search یا اگر wordpress کے widget سے site build کی ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا in fact h to رکھ لیتے default کی جگہ default سے چھوٹا نہیں small نہیں medium اور large default تو کافی بڑا تھا I think large ٹھیک ہے یہ size search widget کو ہم style بھی کر لیتے ہے type here اور یہ ہاں پہ ہم اس کی کچھ color settings دیکھ لیتے ہیں border مجھے نہیں چاہیے border size ہوگا zero اور یہ text کا جو color ہے وہ ٹھیک ہے background color بھی i think ٹھیک ہے button کا color ہے وہ ہم set کرتے ہیں so button میں background color should be accent and hover پہ background color ہو جائے accent alt text color white ٹھیک ہے update اب ہم اس category archive کو refresh کر کے دیکھ لیتے ہماری post کی grid بھی بڑی اچھی لگ رہے ہیں یہاں اور ساتھ میں ہمارا یہ search widget بھی ٹھیک لگ رہے بڑر میں نے zero set تو کیا تھا input border size zero border radius three یا think ہمارے theme style سے border override سے کر لیکن ٹھیک ہے doesn't matter border radius zero border size zero border radius zero اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا اس سے ہمارے search widget آگیا اب میں یہاں ایک newsletter subscription box بھی رالنا چاہتا ہوں اس نیچے والے کے علاوہ سو اس سے سمیلری میں use کروں گا ان فیک اب میں اس کے لیے footer کو open کر لیتا ہوں تاکہ میں وہاں سے جو چیز پہلے سے بنا چکا ہوں اسے کوپی کر لوں theme update اور اس میں جو title ہے latest post نہیں ہوگا یہ یہاں archive title ہی استعمال کریں گے archive title کا widget add کر لیا اس heading کی ہم نے styling جو ہے وہ copy کر کے اس archive title پہ paste کرنی ہے کیونکہ یہ heading اور archive title widgets identical ہیں میں فرق صرف یہ ہے کہ archive title widget میں آپ ٹیکسٹ specify نہیں کر سکتے اور heading میں کر سکتے ہیں تو ان کی styling بھی اکٹھے کرنا ایک کی styling دوسرے پہ copy کرنا بہت آسان ہے اگر آپ post widget سے styling copy کر کے heading widget پہ پیسٹ کریں تو نا چلے لیکنے post archive widget پہ heading widget کی styling copy کر کر پیسٹ کی تو چل گئی کیونکہ وہ دونوں widget otherwise identical ہیں ایک ہی کام کرتے ہیں صرف یہ content کا فرق ہے اچھا اس کی بس ہم نے sizing جو ہے وہ extra large کر دینی ہے perfect تو footer سے میں یہ newsletter والا subscription form جو ہے یہ copy کر لوں گا اور یہاں پہ میں ایک intersection ڈال لیتا ہوں اس میں مجھے ایک کی گولم چاہیے اور اس میں مجھے وہ form چاہیے اچھا اس form کی کچھ ہمیں styling وغیرہ سیٹ کرنی پڑے گی کیونکہ فلال اس کی جو width وغیرہ وہ اتنی اچسی نہیں لگ رہی لیکن ٹھیک ہے اسے بھی دیکھ لیتے ہیں اس section کا ہم ایک background set کریں گے پہلے layout میں آ کے ہم اسے ایک minimum height دے دیتے ہیں 400 pixels بہت بہت زیادہ ہو جائے 200 pixels کافی رہے گا اور vertical align middle اس column میں horizontal align center اور اب اس form widget کو دیکھ لیتے ہیں اس میں email field کی width 75% set ہوئی ہے نہیں اسے ہم رکھ لیتے ہیں 50% اور button کی جو field ہے actually اسے ہم رکھ لیتے 60% اور button کی field کو ہم رکھ لیتے ہیں 40% 60 40 اب یہ سا ہی لگ رہا ہے update اچھا اب اس section کو ہم ایک background دیتے ہیں background میں وہ image select کروں گا جو میں اس newsletter کے main section کے لیے select کیا تھا size cover repeat none attachment fix نہیں دینی اور position جو ہے center center update اب یہاں ہم heading بھی add کر لیتے ہیں newsletter اور انفیکٹ اس kolum پہ horizontal alignment بھی ہم center کر دیتے ہیں آ آ آ آ آ اس کی خیلی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اس widget کے level پہ ہم اس center کر لیتے ہے اس کی styling میں text color ہم white رکھ لیتے ہیں اور نیچے ایک text کی line بھی add کر لیتے ہیں یہاں heading کی جگہ پیراگراف یوز کریں گے یا span یوز کر سکتے ہیں paragraph کی ضرورت نہیں ہے اور size اس کا ہوگا small نہیں medium ٹھیک ہے center aligned style color کا وہی white اور content میں receive the latest and greatest in your mailbox update اور اس کو ہم ایک padding بھی sorry margin بھی دے دیتے ہیں bottom پہ 30 pixels کا ٹھیک ہے that looks good update actually ہم اسے کچھ padding بھی دیتے ہیں تو padding میں اسے دیتا ہوں تقریبا 20 pixels یا 30 نہیں 30 زیادہ ہو جائے گا 20 کافی ہے actually 20 بھی زیادہ لگ رہی ہے 15 20 ہی ٹھیک ہے یہ جو یہ باہر جا رہا ہے کچھ تو اس میں subscribe کی جگہ ہم button کا label change کر کے let's say اسے go کر دیتے ہیں اور ہاں نہیں اسے ہمیں subscribe بھی رکھنا پڑے گا اس کی width کو ہم modify کرتے ہیں 40 percent کی جگہ 33 percent یا 25 actually نہیں it's not working like that 40 ہی سے رکھنا پڑے گا I want some more padding for this section کیا کیا جائے اس کا ہم button کی width کو رکھتے ہیں 100 percent اور اس email کی width کو بھی رکھتے ہیں 100 percent yes and اب یہ کافی بہتر ہو گیا اب ہم اس inner section میں I think 30 کی padding بھی چاہیں تو ڈال سکتے yes لیکن ٹھیک ہے 20 سے ہی ہے update and I think it looks beautiful now search widget بھی ہو گیا newsletter subscription widget بھی ہو گیا یہ wordpress کے widgets نہیں استعمال کرے ہیں element میں اپنی مزی سے widgets build کر رہے ہیں اب مجھے چاہیے ایک latest posts کا widget so میں یہ posts کا widget جو in fact میں نے یہاں پہ create کیا تھا یا ایک نیا widget create کا اس heading کو duplicate کر لیتا ہوں اور یہاں پوسٹ کا نام دے دیتا ہوں لیتیسٹ پوسٹ اچھا اس widget کا اب content set کرتے ہیں اس میں مجھے columns جو ہیں وہ چاہیے single column layout کیونکہ اتنی چھوٹی جگہ پہ زیادہ columns دینے کی تک نی بنتی پوسٹ مجھے let's صرف تین دکھانی ہے لیتیس تین پوسٹ یہاں کی جگہ left رکھتے ہیں اور image کی width 100% کی جگہ ہم اس پورے width کا let's say 30% رکھتے ہیں چھوٹا سا image دکھایا جائے اور اس کے ساتھ میں title دکھایا جو اور image size وہ یہاں thum nail 150 by 150 کا ٹھیک ہے image ratio مجھے اس کے لیے 1 چاہیے تاکہ وہ square دکھائے this looks good اور مجھے کوئی content وغیرہ تو یہاں چاہیے نہیں accept نہیں چاہیے صرف title چاہیے اس کے نیچے مجھے read more بھی نہیں چاہیے اور comments نہیں چاہیے صرف i think یہاں پہ date ہی ٹھیک ہے image title اور date اچھا اور دیکھتے ہیں کہ اس کی اور ہم کیا styling کریں ہاں یہاں پہ بھی i think ہمیں اس پورے section level پہ جو links کا color ہے وہ change کرنا پڑے گا جیسا کہ ہم نے پہلے archive میں کیا تو style میں typography پہ آتے ہیں اور link کا cover color جو ہے وہ ہم set کر لیتے ہیں accent ہاں یہاں پہ کام کر رہے ٹھیک ہے اور اس widget میں بھی ہم نے link کا جو default color ہے chanj کرنا ہے yes title کا color ہو نا چاہیے primary ٹھیک ہے and hover پہ یہاں یہاں apply ہو رہے یہاں نہیں ہو رہا for some reason that's odd حالان کہ میں یہ اس section کے level پہ apply کیا typography settings میں نہیں I think میں نے columns کے level پہ apply کیا okay actually no this is applied at the section level and it's not applying here for some reason which is very odd کبھی کبھی ایسے odd behaviors ہمیں ملنے کو ہمیں tackle کرنے کو ملتے ہیں تو اس case میں we just have to see what we might be doing wrong title color ٹھیک ہے meta یہاں title color کو میں reset کر دیتا ہوں اب دیکھتے ہیں اور اور اس section level پہ جا کے ہی میں typography میں link کا جو regular color ہے وہ primary select کر لیتا ہوں ہاں yes now it's working fine ٹھیک ہے perfect update کرتے ہیں اور اس میں تھوڑی سی spacing وغیرہ add کرتے ہیں اس کی typography بھی تھوڑی سی change کر لیتے ہیں یہاں پہ ہمیں text چھوٹا چاہیے تو content میں آکے typography should be primary small try کرتے ہیں yes that's better اور meta میں typography accent small ٹھیک ہے اور یہاں spacing ہم ڈال دیتے ہیں 20 no 10 ٹھیک ہے کافی ہے 10 update یہ ہمارا latest post کا بھی ویژٹ بن گیا یہاں آپ چاہیں تو 3 کی جگہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کتنی جگہ آویلیبل ہے ابھی جگہ زیادہ ہے لیکن اس سے نیچے میں ایک instagram کا ویژٹ اور ایک tags tag cloud کا ویژٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں ایک instagram کا ویژٹ تو لیکن سی اچھا instagram کا اگر آپ ویژٹ دکھانا چاہتے ہیں تو elementor میں بائی ڈیفول تو اویلیبل نہیں ہے elementor pro میں بھی نہیں ہے آپ کو کوئی اس کے لائوہ elementor extras ہیں essential add-ons for elementor اور بہت add-on packs ہیں ان کے اپنے اپنے instagram widgets ہیں جن سے آپ instagram کے feed یہاں پہ دکھا سکتے ہیں تو میں ابھی یوز کروں گا جٹ elements کا ایک instagram widget جٹ elements installed نہیں ہے وہ میں یہاں سے انسٹال کر لیتا اپنے crocoblock license کو یوز کرتے ہوئے اور اسے activate بھی کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم جٹ elements کی settings میں آئیں گے جٹ plugin settings میں اور یہاں جٹ elements آگیا اس کی جو جو چیزیں ہمیں نہیں چاہیے سب سے پہلے وہ disable کریں گے سو میں سب کچھ ہی disable کر دیتا ہوں صرف اور انسٹا گرام جو میں رہنے دوں گا اور باقی بعد میں جن جن سی چیزیں ضرورت پڑھیں گے وہ میں جا کے enable کرتا رہوں گا یہ جیسے میں پہلے بتا چکا performance کے لیے میں کرتا ہوں تاکہ غیر ضروری scripts و styles جو ہیں وہ کبھی بھی site پر load ہی نہ general settings پہ دیکھ لیتے svg image upload status ٹھیک ہے اس سب کو disabled رہنے دیتے اور ابھی ہم یہاں ویجٹ میں make sure کہ instagram widget جو ہے وہ enabled ہے جہاں ہم نے instagram widget add کرنا ہے اسے refresh کر لیں تاکہ یہاں ویجٹ میں وہ نیا ویجٹ لوڈ ہو جائے instagram کا ویجٹ آ چکا ہے یہاں اب اس سے پہلے کہ ہم اس instagram ویجٹ کو configure کرنا شروع کریں ہمیں واپس jet plug-ins کی settings میں آ کے integrations میں اسے ایک instagram کا access token دینا ہے جو اسے ہمارے instagram account سے connect کرے گا اور access token کیسے ہم نے حاصل کرنا ہے یہ ہم اس لنک پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کا instagram account business account ہے تو اس کے لئے بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں how to create instagram access token for jet elements instagram widget and how to display instagram tagged photos اچھا tagged photos display کرنے کے لئے یعنی کسی ایک account کی photos کی جگہ وہ تمام photos جن اور آدھر وائز آپ کو یہ سیمپل instagram access token سیٹ اپ کرنا پڑے گا یہ token allow کرتا ہے کہ instagram سے کوئی بھی feed کسی بھی site پہ دکھائی جا سکے اور یہ facebook نے یہ restrictions رکھی مہی ہے تاکہ instagram کا content کوئی site اپنی مزی سے جتنا چاہے جہاں سائٹ بہت زیادہ content شو کر رہی ہے ابیوز کر رہی ہے instagram کے resources کو تو facebook اسے بلوک کر سکے facebook کے پاس کنٹرول ہو کہ کوئی بھی site جو instagram کی چیزیں اپنے سائٹ پہ دکھا رہی ہے اسے facebook جب چاہے رسٹرک کر سکے یا بلوک کر سکے ہمیں ہے developers facebook dot com اس پہ ہے یہاں پہ آپ یہاں my apps پہ کلک کریں اگر آپ کی apps نہیں کوئی آپ نے setup کی ہوئی تو آپ کو یہاں create an app type کی option بھی آنی چاہیے کوئی بٹ اگر وہ option نہیں آرہی تو یہاں my apps میں آسکتے ادر وائز آپ کو یہاں نئی app بنانی ہے سو اس کے لئے یہاں create app پہ klik کریں گے یہاں something else continue hq today email address harun at hq dot today business manager account نہیں select کر na create app submit oops ھیک ہے اب اس app میں ہم نے instagram basic display کو set up کرنا ہے here create new app instagram ka app id hq today اس کا naam bhi hq today ہی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے now آپ جو بھی رکھیں وہ آپ پہ depend کرتا ہے اچھا جی اب next ہم نے کیا کرنا ہے configure instagram basic display settings میں basic yes app ki settings میں ہم نے basic پہ آنا ہے یہاں app id اور app secret ki fields ہم دکھائی دیں گی وہ ہم نے i think یہاں سے copy کرنی ہے let's see we need to type in your apps name domain email and others okay name say domains hq.today name space chyze hem dhene ki shayd zaroorat nai honi chahiye hiye data protection ka kuch requirement hooti hai woh dhenne ki shayd zaroorat par jai woh mein dhe ke save changes karlunga i don't want to show all of this data icon bhi hum select karlitay mere pas icon ki file yaha kahin padi hai hq.today icon yes perfect save changes changes or let's see kuch information optional hai ach certain companies during business in European Union we are not exactly doing business in European Union so yeah this is not important for us verify karne ki bhi phil al zaroorat nahi hai hab hum in in development ki jaga is live karna hai jab live karne ge switch mode karne ge to yye live ho jani chai chai chaiye chaiye or ab hum dekht te hai ke next kya karna hai add an instagram test user chik hai dashboard roles chaiye chaiye testers ka block is add testers hq dot today anna chaiye instagram let's cancel this oh instagram testers میں غلط جگہ add kera tha yes hq dot today yes submit and is status pending a r to let's see how resolve kering ge haan ab hum nne is instagram account me sign in karna I think is signed in na hi yes mujhe is say log out karna switch accounts yaha instagram hq today us se min sign in kar lena okey sign in ho chuka hai or yaha ab hum harip pass koi a settings may tester invites ki option an hi chahiye so yaha settings may a jate and apps and websites i invites invites tester invite we accept and this connection establish to be accessible by facebook app now we have access token retrieve کرنا ہے سو اب ہم آئیں گے یہاں انسٹرگرام بیسک ڈسپلے میں بیسک ڈسپلے سیٹنگز پہ اور یہاں اپ آئی دی اور اپ سیکرٹ موجود ہے تو ہمیں آہ on the main page go to the client oauth settings and insert this token okay پہ api.crocoblock.com slash instagram dash token اب دیکھتے ہیں کہ ہم next step کیا کریں گے client oauth settings میں یہ آ گیا now user token generator یہاں پہ ہم generate token کریں گے authorize اور یہ ہمارے پاس token آ گیا ہے اسے copy کر لینا ہے اور done کر دینا ہے یہ copy ہوا ہوا token ہم نے یہاں انسٹرگرام میں access token میں paste کرنا ہے سیٹنگز آٹومیٹکلی سیو ہو جانی چاہیے اور لینا چاہیے کوئی سٹپ رہ تو نہیں گیا ٹھیک ہے token generated اب ہم نے یہ token سے فلگ ان سیٹنگز میں ایڈ کرنا ہے اور وہ ہو چکا ہے اور ناو لینا چاہیے کافی لمبا چھوڑا پروسس تھا خواری والا گام تھا بٹ لیٹس سی ایف ایکسسس مائی فوٹوز میں یہاں ایکسسس ٹوکن ہم رکھیں گے ڈی فولٹ جو ہم نے سیٹنگز میں سیٹ کیا ہوئے ابھی یہاں آپ چاہیے تو کوئی اور اکاؤنٹ اگر ہی اس کا کسٹم ٹوکن سیلیکٹ کر سکتے ہیں ہمیں ڈی فولٹ ٹوکن ہی چاہیے فیلال اپ ڈیٹ کرتے ہیں اور پرنٹ اینڈ پہ آکے اسے ایک دفعہ ریلوڈ کر کے دیکھ لیتے ہیں پوسٹس نوٹ فاؤنڈ آرہا ہے میرے اس اکاؤنٹ میں شاید کوئی پوسٹس ہوئی ہی نہیں ہے لیٹ می سیز انسٹرگرام اکاؤنٹ نے کوئی پوسٹس کی ہیں میری اس اکاؤنٹ کی کوئی پوسٹس فیلال نہیں ہیں یہ تو ویسے کچھ رینڈم کیزے آرہی ہیں میں اپنے فون سے انسٹرگرام اکاؤنٹ پہ کچھ پوسٹ کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ وہ شو ہوتی ہیں یا نہیں میں نے انسٹرگرام اکاؤنٹ میں جا کے کچھ پوسٹس ڈال نہیں ہیں اب میں یہاں نمبر آف پوسٹس نائن سیلیک کر لیتا ہوں لیٹس سی اور اسے اپ ڈیٹ کرتا ہوں اور اب ہم یہاں پہ ریفرش کرتے ہیں اس پیج کو اور یہاں نائن لکس گڈ یہ ہماری انسٹرگرام پوسٹس کی ایک گریڈ آگئی اس کی کچھ اور آپشنز بھی ہم سیٹ کر سکتے ہیں کہ کیپشن اس پہ دکھایا جائے یا نہیں یعنی جب ایمیج پہ ہور کریں تو یہ کیپشن آئے یا نہیں مجھے یہاں کیپشن نہیں چاہیے صرف ایمیج کافی ہے اور اس پہ جب لوگ کلک کریں گے تو وہ انسٹرگرام میں چلے جائیں گے یا ایک لائٹ باکس میں وہ پوسٹ اوپن ہو جائے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ جب لوگ اس پہ کلک کریں تو وہ انسٹرگرام میں جائیں ڈریکٹلی صرف اس ایمیج کو ایک لائٹ باکس میں دیکھ لیں یہی کافی ہے لائٹ باکس ہی ہوتا ہے یہ آئی ٹھنک پرفیکٹ ہو گیا اور ہماری سائیڈ بار بڑی لبلی طریقے سے سیٹ ہو گئی ہے ابھی ہمیں ایک اور آرکائیب بیلڈ کرنا ہے سو تھیم بیلڈر میں اگن ٹرائٹ ناو کر کے ہم ٹائگز کا آرکائیب بیلڈ کریں گے چھا کیٹگری آرکائیب میں ایک چیز رہ گئی ہے یہاں یہ جو آرکائیب ٹائٹل ہے اس میں میں نے ایڈوانس میں آکے یہاں کانٹیکس نہیں دکھا نا اور ایڈوانس میں آل پوسٹس کٹیگرائزڈ اور کوٹ میں سٹارٹ کروں گا اور آفٹر میں کوٹ میں انڈ کروں گا سنگل کوٹ ہی میں یہاں پہ دے رہا ہوں اب اسے اگر ہم فرنٹ اینڈ پہ دیکھیں تو آل پوسٹس کٹیگرائزڈ کانسول لکھا آنا چاہیے اچھا اب اسی طرح میں ایک اور آرکائیب بیلڈ کرنا چاہتا ہوں جو ٹائگز کے لئے ہو لیکن اس میں لکھا ہے آل پوسٹس ٹائگڈ اور آگے جو بھی ٹائگ ہے وہ آ رہا ہو اس وجہ سے مجھے کٹیگریز اور ٹائگز کے لئے الہدہ آرکائیز بیلڈ کرنے پڑھ رہے ہیں ویسے ایک سے بھی میں کام چلا سکتا ہوں اور وہ میں چلاوں گا وہ میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا کہ ہم وہ کیسے کرتے ہیں ان فیکٹ مجھے کٹیگریز کے لئے الہدہ آرکائیو تو چاہیے ہی کیونکہ میں کٹیگریز میں تھوڑی دیر بعد ایک یہاں پہ ایک ایسی موڈیفکیشن کروں گا جو آپ کو بھی انٹرسٹنگ لگے گی یہ بھی کوپی کر لیا یہ یہاں پیسٹ کر لیا ہمیں فیلحال ٹائگز کا آرکائیو بلکل کٹیگری کے آرکائیو سے آئیڈنٹیکل چاہیے کوئی فرق نہیں چاہیے سوائے اس کے یہاں جو آرکائیو ٹائٹل ہے اس میں آل پوسٹس کٹیگرائز کی جگہ آل پوسٹس ٹائگڈ اور آگے وہی کوٹ سٹارٹ ہوگا اور کوٹ اینڈ ہوگا اسے پبلش کرتے وقت ہم جو کنڈیشن رکھیں گے وہ آل آرکائیوز کی جگہ یہاں ٹائگز سیلیکٹ کریں گے اور آل ٹائگز ٹھیک ہے اگر آپ چاہیں کہ کچھ سیلیکٹڈ ٹائگز کو ایک ڈیفرنٹ آرکائیو دیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں ایک نیا آرکائیو بنائیں اس میں انکلوڈ کنڈیشن میں کوئی ایک خاص ٹائگ یا ایک سے زیادہ ٹائگز وہ آپ سیلیکٹ کر لیں تو وہ صرف ان ٹائگز پہ ایک علیدہ آرکائیو اپلائے ہو جائے گا یہ آپ کٹیگریز میں بھی کر سکتے ہیں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آل چلڈرن کٹیگریز آف لیٹسے پلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پلے کٹیگری کا لی آؤٹ ہی مختلف ہو تو آپ یہاں کٹیگریز میں ڈیریکٹ چائلڈ کٹیگری آف یا اینی چائلڈ کٹیگری آف پلے سیلیکٹ کر لیں گے فر اگزامپل میں ایک آرکائیو بیلڈ کرنا چاہتا ہوں جو پلے کی کٹیگری کے لیے ہو باقی کسی کٹیگری پہ نہ اپلائے ہو تو سب سے پہلی condition ہوگی انکلوڈ کٹیگری پلے کے بعد دوسری condition ہوگی انکلوڈ اینی چائلڈ کٹیگری آف پلے تو یہ آرکائیو اب میں اگر اسے سیو کرتا ہوں اور میں آپ کو پلے کا آرکائیو دکھاتا ہوں تو یہی آرکائیو اپلائے ہو رہا ہے پلے کے نیچے ہم کانسول دیکھتے ہیں اس پہ بھی ہی آرکائیو اپلائے ہونا چاہیے لیکن اگر میں واش پہ چلا جاتا ہوں تو وہاں وہ اپلائے نہیں ہو رہا کیونکہ اس کی ڈسپلے کنڈیشنز میں میں نے صرف پلے اور پلے کی جتنی چائلڈ کٹیگریز ہیں انہیں سیلیک کیا ہے تو فیلال میں ان کنڈیشنز کو ریموو کر کے کٹیگریز آل سیٹ کر دیتا ہوں اور پھر آپ دیکھیں گے کہ واش یا واش کے نیچے کوئی بھی یا کسی بھی اور کٹیگری کا آرکائیو بھی دیکھیں تو وہ بھی پروپرلی ہمارے نئے ٹیمپلیٹ کے ساتھ ہی ڈسپلے ہوگا اب ٹائگز کے آرکائیو کو بھی ہم نے کنفیگر کر لیا ہے اب اس میں اس کی ڈسپلے کنڈیشن بھی ہم نے سیٹ کر دی تھی ٹھیک ہے اور اب ہم کوئی ٹائگ دیکھ لیتے ہیں کوئی بھی پوسٹ اوپن کرتے ہیں اور اس کے کسی ٹائگ پہ چلے جاتے ہیں یہ ان میں ٹائگز ہے کونسپٹ پہ چلے جاتے ہیں آل پوسٹس ٹائگڈ کونسپٹ یہاں اس کا آرکائیو آرہ ہے اس میں بھی سائیڈ بار بلکل اسی طرح سے آرہی ہے جس طرح ہم چاہتے ہیں اور یہاں پہ نمبر آف پوسٹ اتنی شو ہوں گی جتنی پہ ایکچلی یہ ٹائگ موجود ہے کٹیگریز میں بھی یہی کیس ہے موسیقی